اسلام علیکم بچوں کیا حال ہیں کیسے ہیں آپ لوگ خوش ہیں مزے میں ہیں سر سب سے پہلے سب سے پہلے تو جو ہے تھوڑی سی کچھ بچوں نے کا ریکویسٹ کی سر بیکوم والی بات ویسے تو کل میں نے ویڈیو بنا دیا آپ سب نے دیکھ بھی لیو گی امید کرتا ہوں وہ کلیر ہوگی اور اگر آپ نے وہ ساڑھی تیری منٹ کی ویڈیو بھی نہیں دیکھی تو آپ کو بائیس توپو کی سلامی ایک کے سائی کے پی طرف سے ایک میری طرف سے سر بیکوم والی کہانی یہ کہ ہمارا بچہ پاگل ہوا ہوا ہے جیسے میں نے پچھلی کلاس میں ہی بتایا تھا خدارہ بھی قوم کرو دیکھو پاکستان میں نوکری یا ایمانداری کی باتیں جھوٹ نہیں کروں گا سر پاکستان میں اگر سارے سی اے کوالی فائد جو بھی ہوتے ہیں پاکستان میں ہی نوکری پہ جائے تو آپ کو کم سے کم سی اے کے اندر سکسٹی پرسنٹ بیروزگاری کا تناسوب صحیح ہے سر سکسٹی پرسنٹ بیروزگاری کا تناسوب سی اے میں بھی ملے گا بیروزگاری یہ ہوتی ہے سی اے کی کہ سی اے کو پسند کی جوپ نہیں ملے گی اور اب اس کو مل رہی ہوگی اس کو اس کی فرم روک رہی ہوگی ساڑ پہ ستر پہ پہ ستر پہ ستر پہ اسی پہ اور اس کے سپنے تو کم سے کم لاک کی ہوں گے بیدگاری تو وہ مجبوری میں کرے گا تو بھائی پاکستان سے باہر جوپ جانی ہے اگر ہمیں کرنی ہے تو سر اس کے لئے آپ خدارہ اس بات پہ یقین رکھیں اتمنان رکھیں ورک پرمیٹ سے بھی کم آپ کو دھائے گا اب سر جو ایک کل نوٹیفکیشن آیا اس کو اور سمپلی فائی بھائی اس نوٹیفکیشن کے صرف فائدہ اس بچے کو ہے جو یا تو سی اے کے ساتھ ساتھ ماسٹرز کرنا چاہے کہیں یا کم سے کم ہو چاہتے ہیں ایک ڈگری ہو جائے بی ایس وغیرہ اور جو ہے اس کے علاوہ بی ایس وغیرہ کی وہ ڈگری چاہ رہے خاص طور پر اس بچے کے لئے تو کیف کے بات کنٹینیو نہیں کر پاتا کسی بھی وجہ سے فیملی ایشوز ہوں یا کچھ بچے سوچتے ہیں اور پانس سال تو مجھے لگ گئے صحیح ہے تو اب میں کیا کروں گا کیف کے بعد تو سر اس کیس میں اس بچے کو فائدہ ہے کہ یونیورسٹی میں پہلے جب وہ جاتا تھا تو وہ زیرو سے شروع ہوتا تھا چار سال کا اس کو بی ایس کرنا پڑتا تھا یونیورسٹی اس کیتی تھی بھائی ہم آپ کو کیسے مانیں آپ کو تو ایچی سی نہیں مانتا کیف کون ہوتا ہے اب ایچی سی نے جب مان لیا ہے اور اس کو ایچی سی وائد مان لیا ہے تو آپ یقین مانیں ایک اچھی چیز بہت اچھی یہ ہوئی ہے کسی ایک پیلٹی گولر یونیورسٹی نے اس کو نہیں مانا ہے اس کو ایچی سی وائد جب مانا گیا ہے تو اس کا ایمپیکٹ اوورال ہے سر اوورال کا مطلب کیا ہے سر اب آئی بی اے لمز بھی اگر وہ آپ کو ایڈمیشن دیں وہ ایک الگ بات لیں دیں تو وہ باؤنڈ ہیں کہ آپ کو ہاں تو ہم نے کہا نا اب تو کا مطلب وہی ایک ڈالائے کہ میکسیمم سکسٹی کریں گے لیکن اب جائر سی بات ہے آئی بی سورے سے چوڑے ہوں گے وہ بلیں گے ہم ہم جو ہے اتنے نہیں دیں لیکن آپ بے فکر ہو جانا آئی کے بہت سارے پرنٹ پر کام کر رہی ہے سن میں سمجھ میں نہیں آتا بچوں کو سر اچھا میں آپ کو ایک بات بتاؤ ہمارے کبھی کبھی ہم سی والے بچوں کو لگتا ہے کہ آئی بی کرتے ہیں میں آپ کو سچ بتاؤں میں نے میں نے لمس کے بچوں کے ساتھ یونی لیور میں کام کیا ہے آئی بی والے بچے مانا کے ماتھے ہوتے ہیں ریکولٹنگ میں لیکن لمس کا جو بچہ ہوتا ہے نا سر اس نے شاید سارے سچینلز آپ کے جس نے نہ پڑھے جس نے جو پڑھے ہوئے ہوں گے نا اس میں وہ آپ کو بتاؤ دوں فکتہ کمپیشن دے گا اور اس نے سیونٹی ایٹی پرشن اس کے لئے اس نے بہت ساڑے نون کوڈ سبجیکٹ بھی پڑھے ہو یہ بات آپ سمجھیں سر میں چیز ان کی یہ ہوتی ہے کہ وہ اللہ نے کی دے ان کا سر پریزنٹیشن سکلز میں آپ کو سچ بتاؤں امتیاز میں میرا انٹرویو تھا امتیاز میں میرا انٹرویو تھا اور میرا پھڑا ہو گیا وہاں کے جو سی اف ہوتے ان سے وہ تھے پین جی کے انٹرویو چل رہا ہے انہوں نے بھی پوسٹ کی تھی دو انٹرنل اوڈٹ اور فائننس بزنس پارٹنر میں انٹرویو تھا اس کے بعد میں ایک اور جگہ گیا تھا لیکن مجھے وہ انٹرویو جو بڑی پسند تھی میں حالانکہ یہ تو چھوڑ چکا تھا کہ نوکڑی چھوڑنی اپنی فرم کی طرف انٹر لانے پر منہ کار آخری کا چھے مہینے ایک سال ایک اور جگہ کا امتیاز بغیرہ کا بھی تیگ لے جاتے ہیں میں انٹرویو کے لے گیا انٹرویو ہوا چل رہا ہے چل رہا ہے سبکچ ہو گیا اور مطلب کوئی ایک سوہ گھنٹے کی انٹرویو ہے اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ یا میں تو میں ہی ساکارے کر رہا ہوں varken اوڈٹ کی عپر کر رہا ہوں میں نے کہا مجھے نہیں آیا میں نے کہا میں ہی ساکارے کے لئے ہے میں نے کہا دوسری پوزیشن ہے اس نے اس میں مجھے آنا ہے میں نے کہا میں آپ مجھے بتائیں گے اوڈیو سے کوئی بات ایسی فیل ہوئی ہے اس نے کہا بیٹا دیکھو میرا ماننا ہے تم لوگ انٹروی میں جتنے بھی منجن بیچ لو تیرے پاس تجربائی تو انہوں نے بہت اچھی اچھی بات کی بات کی بات میرا ماننا یہ ہے کہ میں نے کمس ٹو پلاننگ سکرٹیجی سیئے اس میں فیل ہوتے ہیں اور اس میں کونٹ کامیاب ہوتے ہیں آئی بی اور لمز صحیح ہے اب میری اس سے بیچ ہو میں نے کہا آپ کا خود بیکراؤنڈ ہے میں تو کہی دیکھو مجھے نا یہ سوچ چکا تھا کہ فم میں اپنی فم کرنی ہے تو میں تھوڑا سات چوڑے میں گیا تھا میں نے کہا سر ایسا آپ کو لگتا ہے کیونکہ آپ کا بیگراؤنڈ ہوئے کبھی آپ سی اے کو موقع دیں گے تو آپ کو بتا دے گا سی اے کیا کچھ کر سکتا ہے پھر پھر مزید پندرہ بیس کل کی ہماری بیس ہو اللہ انہوں نے کہا نہیں بلا جو یہ ہماری فیننس بزنس والی پوزیشن ہے یہ سٹریٹیجک پوزیشن ہے اور میں اس کے لے سٹریٹیجک پوزیشن ہے تو سر دیکھیں وہاں پر ایک چیز یہ ضرور ہے مطلب وہ شاید تھوڑا باعث ہو گئے لیکن یہ بات فیکٹ ہے کہ سر جب وہ پریزمٹیشن سکلز جو ہے نا آئی بی علمز والوں میں آپ کو سچ بتا دوں ان کے اس کے سامنے سی والا بچہ نہیں ٹک سکتا سی والا بچہ جو ہے نا سر جب وہ پریزمٹیشن دینے جاتا ہے نا تو ہم تو دیکھتے تھے سر اور وہ بندہ سکتا ہے اور وہ کنفیدنس اس کو سب آتا ہے کنفیدنس شیخ میں نے کھو تھا کب کباتے پہ دیکھیں بھائی صحیح ہے اور وہ آئی بی علمز والا بچہ کچھ نہیں آتا پیچھے بیکراؤنڈ ڈیرو ہے اس کا مطلب اس کو سفیہ پناہ چالگیا ایک چیز ہوتی ہے اسی ان کی ویلیو میں کمی اس کو نہیں پتا ہے اسٹریٹ لین ریڈیوسنی بیرلز مطلب سی اوازے کو سب کو چاہتا ہے لیکن وہ پریزنٹیشن ایسی دیتا ہے کہ آرڈینس اس سے سوال کرتی ہے اس کو کچھ نہیں آتا لیکن وہ پریزنٹیشن ایسی دیتا ہے کہ کوئی اس سے سوال نہیں کرتا تو سر یہ سکلز میں سچ بتا رہا ہوں اور اس کے اوپر میرے دوست یو ایس میں ہے ماشاء اللہ میرا آدھے سے زیادہ دوست یو ایس میں ہم یقین مانائے کہ دعائیں بھی دیتے ہیں اور بدعائیں بھی دیتے ہیں دعائیں اس لئے کہ ٹیکنیکلی بہت ساؤنڈ کیا ہے بدعائیں اس لئے کہ بولنا نہیں سکھایا بلہ دنیا پر کسی آتا ہے ٹیکنیکلی ساؤنڈ نہیں ہے لیکن اس کو بولنے آتا ہے ہم لوگ یہ بول ہی نہیں پاتے ہیں ہم آتا سب کچھ ہے لیکن جب ہم کسی بڑے سٹیج پر جاتے ہیں تو وہاں پر بھی یہ چیز فیل ہو رہی ہے کہ پاکستانی سے یہ ٹیکنکل ہی سب کو پتا ہے ساؤنڈ ہے لیکن جب پریزنٹیشن کے بارے ہی ہوتی ہے وہ کہنے کسی اور کو لگے جاؤ کہ انڈین چلے جائے گا کیونکہ اس کے انگریزی بہت اچھی ہے صحیح ہے سر اس کے پاس کمیونکیشن سکلز ہیں ان کے سکول لیول بڑا اچھا ہے تو سر اگر کامیاب ہونا ہے تو ہمیں ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں فائننس کی پیلک وہ نہیں رہی مو کے فائر مارنا سیکھو وہ بھی انگریزی میں صحیح ہے سر اگر یہ چیز آپ نے سیکھی تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ آپ جو ہے ضرور کامیاب ہوں گے کیا ہم کلیر ہیں چلیں سر بڑھ جائیں آگے آن لائن والی عوام سٹارٹ کریں آواز کلیر ہے بچو چلیں سر کوئیکلی میں ریوائز کروا رہا ہوں اب تک جو ہے ہم امپیرمنٹ پڑ چکے ہیں اب تک جو ہم امپیرمنٹ پڑ چکے ہیں میں کوئیکلی آپ کو اس کو ریوائز کراؤں گا اور پھر ہم بڑھیں گے آگے امپیرمنٹ میں سر اب تک ہم نے کیا پڑھا امپیرمنٹ میں سر اب تک ہم نے پڑھا تھا کہ امپیرمنٹ ہوتی کب ہے جب کیرنگ امان وہ ہوتی ہے ہائیر ویڈیو میں دو باتیں بائیڈنگ سیل اگریمنٹ اور مارکٹ ویڈیو اور کسٹو سیل کے اندرین انکریمنٹل کاؤس ہمیں لینی ہے ویڈیو نیوز میں کونسے کچھ فلوز آئیں گے ہم نے کا کیوز اور دسپوزل کے کونسے نہیں آئیں گے ٹیکس انپرس سبسکوینٹ ایکسپینڈیچر اور فائن ہم نے کہا جو پاس ایکسپینس پاس جو ہے ایکسپینسز والیو پھر ہم آگے گئے اور ہم نے سر پڑھا کہ سر ہمارے پاس جو ہے ایک کونسیپ ہوتا ہے کیس جنریٹنگ یونٹ کا یہ کونسیپ کا بات ہے جب ہم کہتے ہیں انڈیویجول ایک ایسٹ کی ویلیو نیوز نکالنا ہمارے بس کی بات نہیں ہے تو ہم کیا کرتے ہیں سر ہم نے کہا کہ سر ہم گروپ آف ایسٹس کی ایک ساتھ سی جیو کیس جنریٹنگ یونٹ کا جیسے میں آپ کو ایکزیمپل لیتی کی نیس کے لیے شاید اس کیمرے کی اس لیپٹاپ کی انڈیویجول ویلیو نیوز نکالنا مشکل ہو لیکن پورا ایک سیٹ اپ کی ایک آڈیٹوریم کی ویلیو نیوز نکال سکتی ہے تو ہم نے کہا کہ سر پھر ہم جو ویلیو نیوز نکالتے ہیں ایک ساتھ بیسس پر تو وہ سی جیو اکاؤنٹنگ آتی ہے پھر ہم نے کہا سی جیو دو طرح کے ہوتے ہیں with goodwill اور with goodwill فتح علی کیمیکلز without goodwill جیٹ سپورٹ صحیح ہے سر ہم نے کہا سر اگر with goodwill ہوتے ہے سی جیو تو ہم نے کہا اس میں سر اگر impairment آتی ہے جو سب سے پہلے گولی کون تھا ہے goodwill لیکن اگر کسی asset کے بارے میں specifically بتا دے کہ یہ پہلے کیا ہو چکا ہے impair ہو چکا ہے تو آپ نے پہلے کس کو کرنا ہے اس asset کو impair کرنا ہے specifically ضرور ہی نہیں بتائے گا کہ یہ impair ہوا ہے وہ سوال لیا دینا sparkle والا اس کے اندر اس نے ہمیں بتا دیا تھا brand name change ہو رہا ہے سر پھر ہم اور آگے بڑھے تھے اور آگے بڑھتے پہ ہم نے پڑھا تھا کہ without goodwill والے میں آپ نے جو اسپیسیفک asset کے بعد caring amount کی بیچس پر سب کو pro data کر دینا ہے پھر ہم آگے بڑھے تھے ہم نے کہا تھا کہ سر بعد یہاں تک ختم نہیں ہوئی تھی اور ہم نے پڑھا تھا کہ سر goodwill بھی بعض مرتبہ allocable ہوتی بعض مرتبہ نہیں ہوتی یونی لیور اگر پین جی کو اٹھاتا ہے تو ہم نے کہا اب اس کے لئے goodwill کو allocate کرنا تھوڑا سا مشکل ہے کہ کس cgu کو کتنی goodwill جائے وہ بعض مرتبہ allocate کر پاتا ہے بعض مرتبہ نہیں کر پاتا اگر goodwill allocable ہے تو تو ہم نے کہا زندگی گلدار ایک normal cgu والی کہانی بن گئی پہلے goodwill کو اٹھاؤ پھر باقی asset کو لیکن اگر goodwill allocable نہیں ہے تو اب ہم نے کہا کیا کریں گے سب سے پہلے جو cgu affected ہے اس کو ہم کیا کریں گے impair کریں گے اس کے بعد ہم نے کہا اس کے بعد جو remaining assets ہیں including goodwill ان کے اوپر impairment جائے گی صحیح ہے سر یہ ہم نے پڑھا تھا اور ہم نے سر اس کے ساتھ ساتھ جو i think وہ بھی پڑھ لیا تھا reversal of impairment ہے نا سر reversal of impairment ہم پڑھ چکے reversal of impairment میں ہم نے کیا پڑھا تھا جب ہم reverse کریں گے تو reversal کے بعد lower off historical cost اور recoverable amount ہم نے کہا اس سے کم نہیں جائے گا اب سر آج پھر ہم نے آپ کو ایک concept دیا تھا corporate assets کا بھی ہے نا سر corporate assets کیا ہوتے ہم نے کہا usually head office جو سب کو سب کو service دے رہے ہیں ہم نے کہا سر اب uni liver ہے اب ہم نے کہا سر uni liver ہے uni liver کا corporate assets کے طور پر اگر ہم بات کریں تو ہم نے کہا uni liver کے پاس کیا ہے head office ہے عواری towers کے ساتھ ہے صحیح ہے سر png کا harbour front پہ ہے ہم نے کہا یہ سب کیا ہے یہ ایک cgu کو help نہیں کر رہا یہ کس کو کر رہا ہے سب کو help کر رہا ہے اب ہم نے کہا سر یہ جو corporate assets ہیں یہ جو corporate assets ہیں ان کی impairment کا کیا کریں گے جب impairment آئے گی تو ان کو بھی حصہ ملنا چاہیے تو ہم نے کہا سر اس کے بھی دو cases ہوتے ہیں کہ corporate assets کو آپ allocate کر سکتے ہیں اور corporate assets کو آپ allocate نہیں کر سکتے جی مویز مصطفہ کوئی سوال سر مارس ہے جگر انٹرنلی جنوریڈیڈے تو وہ نہیں ہوگا چلیں کوئی نہیں خورا سر اس کو سیدھے کل سیدھے کر کوئی نہیں سر کوئی نہیں میں نے بہت بہت عجیب سیدھے خورا سر آج ہے آج ہے آج ہے آج ہے ایک تو ایک تو لیٹ اوپر سے کلاس ڈسٹرب ہے نا سر ہم کیا بولتے ہیں ایک تو گریب اوپر سے چلیں سر آج ہے آج ہے آج ہے ہم نے کہا corporate assets corporate assets ہم نے کہا سر دو طرح کی ہوتے کون کون سے دو طرح کی ہوتے ہیں corporate assets ہم نے کہا سر corporate assets assets ہوتے ہیں allocable اور not allocable آج انشاءاللہ کوشش کریں گے اٹھارہ نمبر کا ایک سوال بھی کریں پاس پیپر کا ہم نے کہا سر corporate assets allocable بھی ہوتے ہیں اور not allocable بھی ہوتے ہیں اگر allocable ہیں تو اس case میں کیا ہوگا impair the affected cg only in this sequence in this sequence specifically آئیڈنٹیفائیڈ نمبر ٹو گوڈ ویل اور پھر ہم نے کا ریمیننگ اور وہ علاق کنسپٹ آپ کو یاد ہے کہ سر آفٹر ایمپیرمنٹ کسی بھی ایسٹ کی آفٹر ایمپیرمنٹ کسی بھی ایسٹ کی کیرنگ اماؤنٹ کم نہیں ہونی چاہیے ہائیر آف پیر ویلیویلس کسٹو سیل ویلیوی نیوز اور زیروں صحیح ہے سر یہ ہم نے کہا ہو گیا not allocable میں آتے ہیں سر اس پہ ہم نے کہا not allocable کا مطلب کیا ہے not allocable کا مطلب یہ ہم کہہ رہے ہیں کہ کسی بھی ہے اس کو ہم ایمپیر اب ہم نے کہا رہے ہیں ایمپیرمنٹ تو کرنی پا رہے ہیں اس کی تو اب کیا کریں بھائی اب جب آپ ایمپیرمنٹ اس کو allocate نہیں کرتے پا رہے تو اب آپ کیا کریں گے وہی تقریباً کونسپٹ ہے اس کا بھی کہ آپ کیا کریں گے سب سے پہلے آفیکٹیڈ والے سی جی او کو بداؤٹ آفیکٹیڈ جو مطلب جس کے پر سب سمجھائیں گے not allocable step one first impaired affected cgu first impaired affected cgu without corporate assets step two then impaired all cgu's including corporate assets sorry sir اب اس کی آپ جب ہم دیکھیں گے تو sir یاد رکھے گا یہ examiner میں آپ کو پہلے بھی کہا تھا دو دفعہ بڑے سوال اس میں دے چکا ہے اور دونوں دفعہ جو بڑے سوالات ہیں اس میں corporate asset goodwill والے چکڑوں میں اس نے گوایا ہے صحیح تو اس کا مطلب یہ ہے کہ examiner بھائیہ کے جو اس میں نیت ہے وہ کیا ہے سر ان کی نیت یہ ہے کہ اسی کے اوپر پوچھے گا اور سر یاد رکھیں impairment آتا ہے تو کتنے نمبر کا آتا ہے 18 سے 20 نمبر کا یا تو چھوٹی موٹی adjustment آتی ہے تو ہمیں سر سب کے لیے لیے لینا ہے تیار impair the affected only in the sequence سر corporate asset کیا ہوتے ہیں پھر سن لیں جنہوں نے online جنہوں نے physically late جو ہیں ہم نے کا head office building صحیح ہے head office کے جو assets ہمارے پاس ہو گئے ہم نے کہا photo کو بھی machine ہے یا کوئی ایک ایس جو ملٹیپل cgu کو benefit دے ڈا آپ جیسے example دیتے ہیں uniliver فیکٹری building جو ہم نے کہا آس cream فیکٹری building ہے جائیں گے فیکٹری building مزید اور assets ہیں صحیح photocopy machine ہے صحیح اور ہم نے کہا پورا pbik system وغیرہ ہے وہ different cgu کو help دے رہے ہیں وہ ہی جد سپورٹ کا الگ جگہ سب چیز ہیں تب اس کو کس طریقے سے ملوکیٹ کریں گے وہ سب چیزیں تو ہم نے کا دیکھیں گے پہلے ہم آتے ہیں اس کی impairment step one میں not allocable میں کہہ رہا ہے first impair affected cgu without corporate assets then impair all cgu including corporate assets hand out کس کس کے پاس کو benefit دے رہا ہو آئیں آپ کو سمری سے پڑتے ہیں کس کو آئیں ملوکیٹ کس کو کس کو خیاب کو درج کس اگر کس مانڈے درج جب ہم آئری درج آئیر آئیار آگا پھر آئیار یاسین بھائی یاسین بھائی کو پتا ہوں گی ایڈ افیسیل سی جیو نہیں ہو سکتا ہے سر پھر تریجری ڈیپارٹمنٹ سی جیو ہو سکتا ہے وہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ تریجری ڈیپارٹمنٹ کی کیا ہے تریجری ڈیپارٹمنٹ بھی دیکھو توانے دیماغ میں یہ کونس ہے وہاں سے آ رہا ہوگا آپ کو یاد ہوگا ہم پرتے دے کہ وہ تریجری ڈیپارٹمنٹ کے پاس بھی نہ سر ویسے اس کے پاس کیش نہیں آتا اس کے پاس کیش کہاں سے آتا ہے باقی سی جیو اس کی سی جیو سے آتا ہے تو تریجری ڈیپارٹمنٹ میں یہاں پہ تھوڑا سی جیو والا کرائیٹیریہ صحیح ہے تو ہم نے کہا یہ آئیں سڑھائیں آگے بڑھتے ہیں اب ہم آئیں گے سر سمڈی آپ سب کے پاس موجود ہے سکرین پہ بھی بچوں کو نظر آ رہی ہے ہے ہم پڑیں گے impiarment of corporate assets سمولی کا پیج نمبر پور осв سمولی کا پیج نمبر پور уш تردل پیج نمبر پور اس 36 6 impairment of چلے سر impairment of assets آئیے 38 کہہ رہا ہے impairment of assets impairment of assets کے اندر سر کیا ہو رہا ہے ہم نے کہا corporate assets are assets other than goodwill that will contribute to the future cash flows of both the cgu under review and others cgu ہم نے کہا corporate assets are assets other than اس نے پہلے کس کو cite کیا goodwill کو اس نے کہا goodwill کو پہلی فرصت میں نکال بائر کرو ہم نے کہا کیوں نکالیں کیونکہ اس نے کہا goodwill کو آپ الگ سے treat کرتے ہو that contribute to the future cash flows of both the cgu under review cgu under review کے مطلب کیا ہے affected cgu or and other cgu for example headquartered buildings edp equipment or a research centers ہم نے کہا sir corporate assets allocable to multiple cgu's or corporate assets not allocable to multiple cgu's پہلے بات کرتے ہیں corporate assets allocable to multiple cgu's compared carrying amount of the impaired cgu plus allocated portion of corporate asset with its recoverable amount don't impairment shall be allocated to reduce the carrying amount of the asset in the following پہلے کریں گے reduce carrying amount of goodwill allocated to that cgu first then allocate remaining impairment to other assets including allocated portion of corporate assets of that cgu pro data on the basis of carrying amount of each asset in that in allocating impairment don't reduce the carrying amount of any asset below the highest of bad value less cost to sell value in use or so sir effectively 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 کیا ہو رہا ہے effectively کیا ہو رہا ہے جلدی سے بتائیں effectively بچو ایک منت بس رکیے گا چلیں سر چلیں سر اب ہم نے کہا ادھر دیکھنے ہم نے کہا کہ ہم کیا کر رہے ہیں corporate assets یہ کلیر ہوتے کیا head office building وغیرہ پہلا case اگر allocable ہیں corporate assets allocable ہیں کس کو allocable ہیں cgu تو ہم نے کہا sir اگر corporate assets allocable to multiple cgu جائے تو اس case میں کیا ہونا ہے impair the affected cgu only in the sequence ہمیں اس کو allocate کرنے ہے goodwill remaining asset پہلا case ہم نے یہ پڑھا اسی کو ہم نے سمری سے پڑھا ہے اور ہم آئیں اسی کا سوال کریں پھر ہم آئیں گے دوسرے والے case صحیح سر cgu کو impair کرنا پڑا تو اس کی وجہ سے corporate assets بھی impair ہو رہے ہیں صحیح سر ہم نے کہا آجائیں سر آجائیں cgu کو impair کرنا پڑا تو اس کی وجہ سے corporate assets بھی impair ہو رہے ہیں اب ہم نے سر سوال آخری کون سا کیا تھا question 9 کہ تو اب ہم کون سا کریں گے 10 اب ہم کریں گے سر question number 10 as at 31 December 2000 the scaring amount of 3 manufacturing plants in 3 different countries and a head office of the entity TRS follows activities in country A activities in country B or activities in country C head office کتنے کا ہے سر 4000 total کتنا ہے 14000 each manufacturing plant is engaged in production of entirely different products that are sold in respective country ہم نے کہ ہر manufacturing plant جو ہے وہ ہر الگ سمیں کرتا ہے whereas the head office is used for the purpose of administration of each manufacturing plant in equal proportion or equal proportion underline equal proportion کا مطلب کیا ہے تین کو divided by three کر دینا just before the year government is elected in country a it passed legislation that significantly restricts production of the product produced by entity in country a as a result and for the foreseeable future entity t's production in country a will be cut by 40% management estimates cash flows forecast for country a operations and determines the cash generating units recoverable amount including corporate asset to be purchased so calculate the impairment loss and carrying amount of each manufacturing plants and head office down country a country a Denmark ہم کسے کریں گے سوال کو simple بنانے کے لیے یہاں پر گوڈ ویل جو ہے اس کو کیا کیا گیا ہے ہٹا دیا گیا ہے اب آئیں سر رول یاد رکھنا ہے ایلو کیبل ہے تو صرف افیکٹیڈ سی جیو کے پر بات آئے گی کوئیشن نمبر سوال نمبر دس کرنگ اماؤنٹ بیفور ایمپیرمنٹ ایمپیرمنٹ اور پھر ہم نے کہا کرنگ اماؤنٹ آفٹر ایمپیرمنٹ ادھر ایسٹس اور ہم نے کہا ایلو کیٹیڈ کورپوریٹ ایسٹس ایلو کیٹیڈ کورپوریٹ ایسٹس ادھر ایسٹس کتنے ہم نے کہا سر ادھر ایسٹس ہمیں سوال میں گیوین ہے کتنے تین ازار اور ایلو کیٹیڈ کورپوریٹ ایسٹس کتنے آئیں گے چار ازار ڈیوائیڈڈ بائی تین ون حضب زائقہ تھری تو کتنا ہوگیا بیٹا فور تھری تھری ہے نا سر کتنا ہوگیا فور ٹریپل تھری اب آپ نے کہا سر یہ تو ہوگئی کیرنگ اماؤنٹ ہم نے کہا اس کی ریکاوریبل اماؤنٹ گیوین ہے کتنی پچھس سو ہے نا سر تو اس کا مطلب ہے ایمپیرمنٹ کتنی آئی ون ایٹ تھری تھری یہ آگئی امپیرمنٹ اور ہم نے کہا سر اس امپیرمنٹ کو ہمیں الوکیٹ کرنا ہے کس میں ان دونوں میں اب ہم نے کہا کوئی گوڈویل گوڈویل تو ہے نہیں جو آکے گولیک ہے تو ہم دونوں میں سر الوکیٹ کر دیں گے بیسڈ آن کیرنگ اماؤنٹ ہم نے کہا ہم آئے ورکنگ ون کی تھری تھاؤزن ڈیوائیڈڈ بائی فور ٹریپل تھری ملٹیپلائی بائی ون ٹو سیون زیڈو چلیں جی کتنا ہو گیا یہ باکی ریمیننگ ہم نے کہا اس پہ چلی گئی اس پہ کتنے گئی ون سیون تھریز زیرو اور یہ ٹوٹل ہو گیا کتنا اچھا اتنا آسان ہے یہ اتنا آسان ہے ابھی آئیں گے نا پیپر میں سب ملکے گوڈویل کورپریٹ ہے سی تب پڑا چلے گا آئیں کچھ سکتے ہیں کنٹری ہے تو بیٹا پورا ہے نا بادار ایسے پڑکیں جاتا آج سا ہے پوری مطلب سارے جتنی بھی ایکٹیوڈیزیں سب کامنے کنٹری ایم ایم ایلیا ہے سیٹرڈے نائٹ ہے آپ لوگ ہیں آج بیسے ہی جانا وانا تو ہوگا نہیں اگلا جو سوال ہے وہ تھوڑا سا لیندی ہے نا مستانی سر اس شاہ بھی لیٹ ہو گئی ہے ہاں یار دوپیڑ میں میرے ویسے میرا ویسے میری خواہشتی میں سبا میں رکھوں لیکن کچھ بچوں کی فارم ہوتی ہے ایسی سر کیا کریں نا سر آجائیں چلیں سر سب کا نہیں ہوتا سر آجائیں چلیں کوپی کریں گے ہاں نماز کا برے کبھی لیں گے بھی نہ بھی ہے ٹائم ہے سے ایمپیرمنٹ کر دو یہاں گوڑویل نہیں تھی کوشن نمبر ٹین میں لیکن اگر گوڑویل ہوتی تو ہم اس کو بھی کیا کرتے پہلے ایلوکیٹ کر دیتے اب آئیں گے سر آگے بڑھیں گے اور ہم نے کہا اگلی چیز کیا ہے سروس انڈسٹری بھی ڈیپرنٹ جگہ ہوتی ہے ڈیپرنٹ ملے نا یہ تو ہم نے سر پہلی کلاس میں پڑھا تھا نا سر کہ ادھر دین سروس کیا ہوتا ہے سر ہم نے کہا یہ کیا سروس انڈسٹری ہے تو کینس کے لئے سی جیو سر کیا ہوگا آپ کہیں سر سروس انڈسٹری میں بھی ہو سکتا ہے ایڈ آفیس کے لئے بھی سروس دی جاتی ہیں بھئی لیجن وائز سروس دی جا رہی ہیں صحیح ہے سر کینس اپنی چاروں شہروں میں ایک برانچ کو لے ملک چاروں پرومنسز میں اور ایک ایڈ آفیس رکھیں آپ کی فرم جو ہے آپ کی فرم جو ہے میں آپ کو اس میں بھی ایک بات بتا دوں جات اور فرم کا ایڈ آفیس کراچی صحیح ہے لیکن کیا دوسرے جگہاں پر بھی صرف فرم یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایڈ آفیس کی پوری بیلڈنگ اب ایف ایف کی ہم نے کہا کہ پوری بیلڈنگ ایف ایف ایک اس طرف ایک اس طرف ہے ایف ایف کا جو ایڈ میل سیکشن اس کو آپ کہہ دیں کورپرٹ ہے باقیوں کو آپ کہہ دیں کہ ایف ایف کراچی کا ایسا ہے جو ایڈ میل سیکشن ہے کورپرٹ والا اس کو آپ سب میں الوکیش کریں چلیں سر نہیں ہمارے ملک میں جو ایمپیرمنٹ شاید جیسا ہیں جن کی بات لگائی جاتی ہے عوڈیٹر کو نہ ہی اگل ایسی جو ہے کہ یہ نہ کرتا ہے صحیح صحیح صحات حیف کیونکہ ایک واقع جاید ہے آپ بھی جب ان سے ایسی الپ پروپیشنل بن جائیں تو یہ دیکھیں ان چیزوں کو ایسی اپلائی کرو اس سے پوچھو یہ ایمپیرمنٹ کیا ہے کیسے کیوں نہیں کرگا تو یہ روات ہے میں بھی صحور کرو لیکن یہ اپلا ہے ہمارے ملک میں پارٹنرز بھول جاتے ہیں پارٹنرز کی ایسیز اتنے کچھے ہوتے ہیں میں آپ کو بتا نہیں سکتا ہوں سب زائد سی باتیں ہمیں کیوں یادیں کیونکہ ہم پڑا رہے ہیں اگر ہم بھی نہ پڑا تو ہم بھی بھول جائیں لوگ بہت ساری چیزیں آپ کو پتا ہوتا ہے نون کمپلائن شوڑیے لوگ دیکھتے ہی نہیں ہیں آرڈٹ ہم کو پتا ہی نہیں چلتا آ جائیں سر آگے پڑھنے ہیں اب ہم پڑھ رہے اس کا پارٹ بی اس کا دوسرا پورشن کورپریٹ ایسیٹس جو ہم نے پڑھا کورپریٹ ایسیٹس نوٹ ایلوکیبل تو ملٹیپل سی جی یوز بوٹم اپ ڈائریکشن یہی کہہ رہا ہے ٹیسٹ دی اب آپ نے کہا کورپریٹ ہیڈ آفیس کو یونی لیول نے کہا ہم ایلوکیٹ نہیں کر پا رہے ڈیفرین سی جی یوز میں تو کیا کہہ رہا ہے ٹیسٹ دی ایمپیرڈ سی جی یو فرسٹ بائی کمپیرنگ کیرنگ ایماؤنٹ اف دیٹ سی جی یو ویڈاؤت کورپریٹ ایسیٹ ویڈیٹس ریکاوریبل ایماؤنٹ ایمپیرمنٹ شیل بی ایلوکیٹیٹس دی ریڈیوز دی کیرنگ ایماؤنٹ اف دی ایسیٹس سب سے پہلے آپ نے جو ہے اس سی جی یو کو ٹیسٹ کرنا ہے ریڈیوز دی کیرنگ اماؤنٹ اف دی گودویل ایلوکیٹس دی دیفیریا دیو ایلٹ کرنگ ایم پہلوکیٹس پھر کا انکس کیرنگ ایسیٹ ٹیسٹ کو گندگئیٹس دیو چی دی ہوگا پ college شلے مجدی ہے ٹیلی بی اکی طرف of group of cgu's including corporate asset with recoverable amount of the group of cgu's impairment if any shall be allocated to each group of through the group of cgu's and corporate assets pro data on the basis of their in allocating impairment don't reduce the carrying amount of any cgu and corporate asset below the highest of sorry اس میں یہی بات اس نے کہیں جو نے یہاں پر پڑی میں نے شورٹ میں لکھی first impaired affected cgu without corporate asset اور اس کے بعد impair all cgu's included corporate assets اب سر اس کے ہم آئیں گے ایسا ہو نہیں سکتا ہے سر سوال آپ کے نماغ میں آتا ہے سر fair value سے کم کرنی سکتے اور impairment میں بچری ایسا کبھی نہیں ہوں گا کیونکہ ultimately سب کی fair value ملا کہیں کئی نہ کئی ویلی جو recoverable amount ملا رہتا ہے ایسا ہوگا نہیں practical life میں بھی possible نہیں ہے آئیں سرے آپ اس کا سوال کریں گے آزان تو ابھی نہیں ہوئی نا سر ہو گئی آزان کس پہ ہوتی ایک منٹ ہے ہو جائے گا سوال چلیں سر کوئیکلی سوال انشاءاللہ ہم کر لیں گے as etiquette december 2010 question number 11 as etiquette december 2010 thus the carrying amount of three manufacturing plant in three different countries and a head of identity are as follows on the activities in a b c head of a soja total each manufacturing plant is engaged in production of entirely different products that are sold in the respective country thus are considered as separate whereas the head of which is used for the purpose of administration of each manufacturing plant entity is unable to allocate to determine the reasonable and consistent basis for allocating the head office of its to its manufacturing plants sir پھر کیا کہہ رہا ہے just before the year end a new government just before the year end just before the year end a new government is elected in country it passed the regulation کیا regulation passed کی کہ بھئی significantly restricts ہونے ہمارے cash flows ہم نے کہا چل بھائی یہ سب باتیں ہمیں پتہ ہیں پھر کہہ رہا ہے انٹیٹی تیز پروڈکشن ان کنٹری ای will be cut by 40% estimate کیا کہ انٹیٹی تی جو ہے نا اس کا recoverable amount کتنا ہو گیا 40% سے کم ہو گیا ہے صحیح ہے اور cash flow forecast نے بتایا ہے کہ اس کا recoverable amount 2000 ہو گیا all recoverable amount of all cgu's including corporate asset is estimated to be rupees 11,000 ہم نے کہا سر بس 11,000 سبتہ ہو گیا اب ہم نے کہا آجائیں question number 11 carrying amount before impairment پھر ہم نے کہا impairment round one کر دیں گے یہاں پہ carrying amount after impairment آپ سمجھا کریں مطلب آپ impairment round two اور ہم نے کہا carrying amount final adjusted چلیں سر اب آگے بڑھیں اور آگے بڑھتے ہوئے ہم نے کہا جلدی سے منعامہ میں A ہے B ہے C ہے اور head office یہ کتنا ہے 3,000 3,000 2,000 5,000 اور 4,000 total کتنا ہو گیا 14,000 اور پورے کا ہم نے کہا recoverable amount کتنا ہے 11,000 اس کا مطلب ہے impairment کتنے کیا گئی بھائی ہم نے کہا سر impairment آگئی 3,000 سب کی توجہ ادھر اب ہم نے کہا سب سے پہلے کونسا CG affected اس کو دیکھیں گے اس کا ہمیں پتا ہے recoverable amount کتنا ہے تو اس کی impairment کتنی آگئی 1,000 باقیوں کے پر کوئی impairment گئی کیا نہیں سر ہم نے کہا یہ سب تو as it is آگئے یہ کتنا ہو گیا 4,000 اب ہم نے کہا ہزار سے یہ impairment ہوا کتنا بچا تو اس کا مطلب ہے دوسری impairment کتنی آئے گی اگر ہمیں یہ 11,000 چاہیے تو دوسری کتنی آگئی اور سر اب یہ جو 2000 ہے اس کو ہمیں allocate کرنا ہے کہ اس پر کوئی impairment جائے گی نہیں سر اس کے اوپر کوئی impairment باقی تین کے اوپر impairment جائے گی تو ہم نے کہا ہم نکال لیتے ہیں سر B کے اوپر کتنی impairment جا رہے گی 2000 divide کریں گے 2 plus 5 plus 4 ہے نا سر 11,000 multiply کریں گے کتنا ہو گیا 3,6 4 9,0 9 یہ 7,27 ایسا ہی ہے 2000 minus 364 کرو کتنا ہو گیا 1,6 3,2,7 صحیح سر اس کی بھی working آپ کر لیں گے پیپر میں کنجوسی نہ کریں کہ اس کو working نہ بتائیں working 2 آپ اس کی بھی کر لیں گے 5000 divided by 11,000 multiply by سر کیا ہم یہاں تک کلیر ہو گئے ہیں کرسٹل والے سب جذبات کی کذر ہوئی چلیں سر تو ہم نے کہا کہ سر ابھی ہم یہی تک رکھتے ہیں اس کے بعد آکھے میں اس کے بیلنشیر میں بتا ہوں کس کی جائے گی صحیح اگر ہم پورے اورال کی بات کریں ایڈ آفیس بھی امپیر ہوئی ہے صحیح تو ہم نے کہ نماز سر آزانیں شروع ہوگئی ہیں تو ہم نماز کا ایک بریک لے لیتے اور نماز کے بریک کے پورن بات مل رہے ہیں ہم پندرہ منٹ میں جی بچوں میں ابھی تک بچوں کو صرف سوال کے جواب دے رہا تھا چلے سر آگے بڑھتے آگے بڑھ رہے ہیں اور آگے بڑھتے ہوئے ہم کیا کر رہے ہیں آگے بڑھتے ہوئے ہم کیا کر رہے ہیں سب کی توجہ ادھ میں نے کہا تھا سر ہم اس کا ایک بیلن شیٹ بنائیں گے اے میرے بچوں بیلن شیٹ کا ایک سوال یہی والا سوال ہے اس کا ملہب ایک سنس بیلن شیٹ میں کون سائز کتنی ویلیو پہ جائے گا ہم نے کہا سر ایک کتنے پہ جائے گا بی سی اور ڈی ٹوٹل اب پی پی کتنے سے شو کریں گے گیارہ ہزار اب سر اس کیس میں آتے ہیں اس کیس میں جو یہ والا کیس تھا اس کے اندر مجھے بتائیں بیلن شیٹ میں ہیڈ آفیس کتنے پہ جائے گی ہیڈ آفیس کی ٹوٹل ویلیو کتنی تھی چار آزار اس میں سے امپیر کتنا کی آپ نے ٹوٹل کتنا ہو گیا ٹھری فور ٹھری سی ہم نے کہ بیلن شیٹ میں ٹوٹل کتنا جا رہے ٹھری فور ٹھری سی سی تو سر یاد رکھ گا ایک چیز ہمیشہ سر آپ کورپوریٹ ایسٹس کو بے شک ایمپیر کریں لیکن اس کے بعد جو ان کی ٹوٹل ویلیو ہوگی اس میں سے جو ان کی ایمپیرڈ ایمانٹ ہوگی کسی ایک پرٹیکل اور اس کے اوپر یہ جائے گا بیلن شیٹ میں چلیں سر اب آپ میں سے بہت سارے بچوں کے ذہن میں ایک سوال آئے گا اور آنا بھی چاہیے کیا سر سوال یہ آنا چاہیے سر پیپر میں اگر نہیں بتایا ہوا گوڈ ویل اور کورپوریٹ تیسیٹ ایلوکیبل ہیں یا نہیں ہیں تو ہم کیا کریں سوال یہ ہے کہ سر دیکھیں آئی کیپ شرارتے کرتا ہے آئی کیپ کو آپ جانتے ہیں کیف لیول پر شرارتے گفی کنٹرول کر دی ہیں ابھی بی سی فائنل لیول پر شرارتے کرتا ہے مطلب وہ کچھ چیزوں میں جان کوشش کرتا بچہ کئی نا کئی نا ایک ایلی ایلی سی 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 دیکھیں کیف لیول میں تو وہ کل نہیں سکتا کیونکہ وہ سمجھتا ہے کیار یہ جو بچہ ہے اس کے پاس اتنی پریکٹیکل نولیج نہیں یہ بلکو لکیر کا پکیر ہے ایکس وائی زی لیکن سی رکھیں سر میں آپ کو ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں کہ سی ای فائنل کے بہت سوالات جو آتے ہیں پریکٹیکل کیسز سے چاہے وہ بی ای ہو چاہے سی ای فائنل کا اپنا ای آر ہو صحیح تو اب اس میں ہوتا کیا ہے کہ بعض مرتبہ آپ کو پریکٹیکل پریکٹیکی میں کوشش کرتا ہوں کہ وہ کسی رکھوں گے کیا دفاع ہو گیا میں بی ایم کی بکڑھ رکھ بکڑھ 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 پڑھ پیپڑھ بکڑھ شہباز نام لکھاو تھا اور سلمان لکھاو تھا اور ایک دو نام نومان لکھاو تھا اور پھر اس کے نیچے ایک بند نے مجھے کہ کسی اور نے شکر آئی ہوگی اس نے لکھاو تھا جانے پھر اس کو یہ تجلے کی کوئی مجھے لکھا ہوگی اس کی یہ تجلے کی ایک جالے کہ سوچانی سیکشن میں کے بڑھ ہے اس کے ساتھ میں نے کہا چھو تھے اور اس کے علامہ پر آئی کرشن میں نے کہا اس کا ایک اپنے بڑھ چکا ہے وگر اپنے بڑھا تھے سوچانی سوالوں میں کے لیں بڑھکا ہے یہ مینجر اور سینئر مینجر سیکشن سیکھیں یہ تو سر پریکٹیکل کیسز پر وہ آتا ہے لیکن ہم نے کہا ایک ایک شرارتی بچہ ہے شرارتی بچہ ہے اگلا جو سوال ہے وہ پاس پیپر کا سوال ہے لیکن اس سے پہلے سر میں آپ کو کچھ چیزیں بتاؤں گا جس کو ہمیں دماغ میں بٹھانا ہے آئے فارس تھرٹین کی آپ کو تھوڑی سی سی سیر کرائیں گے آئے فارس تھرٹین کی آپ کو تھوڑی سی سی سیر کرائیں گے اور ہم نے کہا پھر آگے لے کر کے جائیں گے سب کی توجہ ادھر ہم نے کہا سب سے پہلے what if nothing mentioned in question about about what allocation of goodwill and corporate assets goodwill and corporate assets تو سر یاد رکھیں اگر کچھ بھی mention نہیں ہے تو آپ نے default assumption لینی ہے default assumption لینی ہے اور وہ default assumption یہ ہے allocable on the basis of weighted average carrying amount اور یہ آپ کے دماغ میں ایک نیا world آئے گا ویٹی جو ڈی سکیننگ اور یہ ایک ڈی ای 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 چھتیس کی ڈی ای 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 چھتیس کی اس سے یہ کانسپٹ آیا ہے سنیے گا پلیزاب پلیüzاب سرись بے الس man ہمارے پاس急ц ایک سے زیادہ ہوں اور ہر ایک کی لائف اُلَگ الگ ہے ہی نucci سرπως نے کہا میں ہیں ہمارے پاس ہساہ کنٹری ا there اور وہ نے کہا ہے تینوں کی لائف آلگ آلگ ہم لے رہے ہیں کہ ہم 20 سال تک کام کریں گے مجھے وہاں میں لگتا ہے سی کے اندر ہم پتہ سال تک کریں گے اور دی کے اندر ساٹھ سال تک کریں گے اب سر سی جیو کیا ہے؟ آلگ آلگ ہے لیکن ہم نے کہا آپ کے پاس ایک ہے اب مجھے بتائیں کہ سر اگر ایک ایسیٹ کورپوریٹ ایک سی جیو ایک سی جیو کورپوریٹ ایسیٹ سے بیچ سال بینفیٹ لے ایک ایسیٹ کورپوریٹ ایسیٹ سے پچاس سال بینفیٹ لے اور ایک سی جیو کورپوریٹ ایسیٹ سے پچاس سال بینفیٹ لے اور ایک سی جیو کورپوریٹ ایسیٹ سے ساٹھ سال بینفیٹ لے تو اگر میں ان کو صرف کیرنگ ایمانٹ کی بیچس پر ریلوکیٹ کروں گا تو یہ زیادہ ہے سمجھ رہے سر کہ میں نے کہا بھائی ایک سی جیو بیس سال کے بعد ختم ہو جائے گا ایک چالیس سال کے بعد ایک ساٹھ سال کے بعد اور کورپیٹ ایسٹ ساٹھ سال تک چلیں گے اب میں نے کہا کہ ایشو یہ ہے کہ اگر میں کورپیٹ ایسٹ کو سی جی ایو کی صرف کیرنگ اماؤنٹ کی بیس پہلوکیٹ کرنگوانا تو یہ زیادتی ہے صحیح ہے کہ جو بیچارہ بیس سال والا ہے اس کو کم شیئر جانا چاہیے کورپیٹ ایسٹ کا اور جو ساٹھ سال چلے گا سی جی ایسٹ کو زیادہ جانا چاہیے تو اسی لئے یہاں پہ کونسپ کیا یوز ہوئے بیٹ ایسٹ میں کیسے نکالوں گا یہ بیٹ ایسٹ کیرنگ اماؤنٹ ہوگا ہر سی جی ایسٹ کیرنگ اماؤنٹ ملٹی پلائی بائی کیرنگ اماؤنٹ ملٹی پلائی بائی یہ سوال میں جو اگرا سوال ہم کریں گے اس کے اندر یہ کونسپٹ ٹیسٹ ہوا ہے صحیح ہے کیرنگ اماؤنٹ جو ہوگی اس کو ملٹی پلائی کریں گے لائف سے سب سے اور پھر ہم سب کو احساس کریں گے اور جمع کر کے کریں گے پہلا کام تھا سر ہم یہاں پر کلیئر ہو گئے صحیح ہے سر کہ ہم نے کہا ہمیں ویٹیڈ ایوریج والی چیز لینی ہے بغیر ویٹیڈ ایوریج والی چیز کے بغیر گزارہ نہیں ہے کونسپٹ آپ کو میں نے سمجھا دیا ابھی وٹکنگ کریں گے تو انشاءاللہ سمجھ میں آ جائے گا اس کے ساتھ سوال بھی سر اب میں مزید آگے بڑھلا ہوں سر ابھی سیزن آر ہے منڈی کا ہے نا سر اب ہم نے کہا سر وہ منڈی کا سیزن آر ہے اور اب آپ نے دیکھا ہوگا بولنے میں دو لوگ جانور لائے لیکن پرائسز میں فرق آتا ہے فرق کیوں آتا ہے دیفرنٹ منڈیوں میں دیفرنٹ پرائسز چلتی ہیں اب آپ جائیں تو آپ بولیں یار سوراب گوٹ کی جو منڈی ہے صحیح ہے وہ سب سے زیادہ مہنگی چل رہی ہوتی ہے کیوں چل رہی ہوتی ہے سر کیونکہ وہ بیسیکلی وہاں پر ایک رننگ کاؤسٹ ہے ہے نا سر ایک رننگ کاؤسٹ ہے جو بچارے منڈی میں آتے ہیں ان کو آرگاری کے اوپر جانور کے اوپر پیسے دینے پڑتے ہیں پھر پانی کے پیسے پھر یہ وہ آسا ملید والی بھی پھر اسی چکر میں مہنگی ہو گئی ہے مشورہ دے رہا ہوں سب سے سستی منڈی میں بہنس کاؤنگ کی اور بہنس کاؤنگ کی اور بہنس کاؤنگ کی میں بھی سر میں آپ کو ایڈوائز دے رہا ہوں کہ سر ایک ڈیر ہفتہ پہلے جائیں صحیح ہے اور آپ کو انشاءاللہ ایک ہوگا خاص طور پر چھوٹے جانور ہوتے ہیں میں پچھلی دفعہ میں نے وہی سے جانور لیا تو آپ یقین مانیں سر وہ مطلب چھوٹے جانور چھوٹی گائیاں ہوتے ہیں سر وہ بھائی اتنی ہیں اتنی ہیں کہ وہ بچارے پکڑ پکڑ کے خود بولنے کے سر لے جاؤ کچھ بھی آپ بلتا کر میں نے بارگین کرنا ہونا تو میں ان سے بڑے آرام سے کر سکتا ہوں لیکن سر اچھا ہم تھے تین منڈیاں ہو گئی ہے نا سر اب آپ مجھے بتائیں اس قسم کی تین منڈیاں ہم نے گائیں کی جب بات کی میں نے کہا سر ویسے بھی تو ایک سے زیادہ مارکٹ ہو سکتی ہیں اب ایک مارکٹ میں ویلی کچھ اور چل رہی ہوتے ہیں کسی بھی چیز کی دوسری مارکٹ میں کچھ اور چل رہی ہوتی ہے نا سر ہم نے کہا آپ ہٹا دیں نیسلے ویسلے کو ایک بار فینہ کو ہم آتے نارمل جو ہمارے گھڑوں میں آتا ہے پانی صحیح ہے سر اب آپ جائیں تو وہ جو پانی کئی آر آئے ارو پلان سے تو سر اگر آپ اول شیٹی ایریا میں جائیں تو تو وہاں پر آپ کو وہ پانی پچاس اگر آپ چلے جائیں کلپٹن میں تو پچاس فلا اس کو پتائے کوئی پھئے گا نہیں تو وہی پانی شاید وہ دے رہا ہوگا سو روپے میں دیر سو روپے میں اس نے کہا جو اگر ہوگا تو پوائنٹ کیا ہے مارکٹ کے حساب سے فیر ویلیو چینج اب اگزیمنر بھی اگر ہی شرارت کر دے کیا مطلب سر ملٹیپل ملٹیپل فیر ویلیوز ان کوئیشن گیون ہو تو ہم کیا کریں گے اگر سوال میں ایک سے زیادہ فیر ویلیوز گیون ہو صحیح ایک ہی ایشیٹ کی اس نے کہا یہ بھی فیر ویلیو یہ بھی فیر ویلیو دیفرنٹ مارکٹس ہو سکتی ہے صحیح ہے ہم نے کہا نہیں سکتا نا ججمنہ میں نہیں لگی یہ آئیے فارس 13 آیا اور اس نے کہا دو اپشن ہے اس نے کہا دو اپشن ہے پہلا اپشن یہ ہے ہائیسٹ فیر ویلیو لوگے کیا لوگے ہائیسٹ فیر ویلیو لوگے اور اس نے کہا اگر تمہیں لگتا ہے کہ کوئی فیر ویلیوز میں خاص مطلب فرق تو ہے مطلب بہت زیادہ نہیں ہے تو بھلا اگر کمپنی چاہے بیسٹ پر یہ ہے کہ ہائیسٹ سے گزارہ چلا آپ نے کہا ہائیسٹ پر نہیں جارہا ہے اگر کمپنی چاہے پھر دوسرے کیس میں میں اشارہ دے رہا ہوں چاہے تو فیر ویلیو آف مارکٹ ویلیو موسٹ ٹرانزیکشن کیا کریں گے سر اس مارکٹ کے اب گائیں کے کیس میں پھر تم فیر ویلیو کس کی لوگے سو راب بھلا آپ نے کہا سب سے زیادہ ٹرانزیکشنز کا ہو رہی ہے تو یہ کمپنی کو چھوڑا بھلا آئیڈیل تو بھائیہ یہ ہے کہ اگر ایک سے زیادہ ہو تو کس پہ جاؤ اگر میں نہیں جانا چاہ رہا مجھے لگ رہا ہے کچھ پسٹا ہے پھر تو میں دوسرا اپشن دے رہا ہوں کس میں چلے جاؤ ادھر چلے جاؤ جہاں پر موسٹ ٹرانزیکشنز ہو یا اس نے سوال میں گھوایا بھلا ہر مارکٹ میں سیم ٹرانزیکشنز ہیں پھر تمہارے بس ایک اپشن بجا ہے کس پہ جاؤ گے بھلا ہے اگر ہائیس ٹرانزیکشنز تو ہے لیکن کمپنی کو لگ رہا ہے کہ جو ہائیس ٹرانزیکشن مارکٹ میں ہے وہی بات زہادہ عوام جو ہے کلیفتن میں نہیں رہتی زہادہ عوام رہتی ہے نورت نازم آباد نورت کراچی اس طرح طرح سے نا وزارہ آپ جو پانی آل کی بوٹل کی جو فیر وے جو لینی ہے نا تو وہ تم کلیفتن والی نہیں دیکھو گے کون سی دیکھو گے نورت نازم آباد نورت کراچی یہ صحیح ہے سر تو بیسیکلی اگزیمنر آپ دیکھو کرتا کیا ہے اگزیمنر ڈیفرین طریقوں سے آپ کو سوال میں بھومانے کی کوشش کرے گا لیکن آپ نے یاد رکھنا ہے پاسنگ مارک سوال میں چھپے رہے ہیں بچہ پستا کبھے سر جب اس کو پاسنگ مارکس نکالنے نہیں آتے چلیں سر اب اس کو کوپی کریں پھر ہم آگے بڑھیں یار اگزیمنر نے اب تک تو ایسے چھیرا نہیں ہے اور جب چھیرا ہے اسے بیک دفعہ چھیرا ہے جس نے اس کا ڈیٹا ہی نہیں دیا نہیں نا بعض مردبہ کمپنی کہتے ہیں ہائی ایس تو ایک آدم مارکس نکالنے میں زیادہ ہے تو بھلا یا اب آپ کس پہ جاؤ موسٹ وانجیکشن اگزیمنر سر دیکھیں سر لیفٹ والا کیس ریپیٹ کر دیں سر اگر سوال میں مینشن نہ ہو سر اگر سوال میں مینشن نہ ہو کیا مینشن نہ ہو سر طوال میں مینشن نہ ہو کہ یار ایلوکیشن آف گوڈویل اور کورپریٹ ایسٹس کرنی ہے یا نہیں کرنی تو ہم کیا کریں گے سر دیفولٹ ازمشن کیا ہے ایلوکیبل آن ڈی بیسیز آف ویٹڈ ایوریچ کیرنگ اماؤنٹ وہ کیسے نکالیں گے کیرنگ اماؤنٹ ملٹیپلائی بائی لائی چلے سر بڑھیں آگے پاکستان میں چندک ہوتے ہیں ٹھیکسر اس سر پولی دنگ سر دنگیر کپنی دیکھا ہے Designer مینہ虔 آپ کو چیک کون کرتا ہے آپ کو ایکزیمنر کرتا ہے لیکن آپ کو ایکزیمنر کرتا ہے آپ انشاءاللہ چند سالوں میں مطلب دو سالوں میں میں تو دعا کرتا ہوں دو سالوں میں آپ کو آزاد ہوں گے لیکن ہم نے کہا باقی زندگی پر آوڈٹر آپ کے ساتھ رہے گا اگر آپ انڈرسٹری جاتے ہیں سہیے سر کلاس کے دورانی بتا ہوں اس کو کیسے بے وقوب بنانا ہے جی بے سر بڑھوں آگے سر آئیے فارس پرائیوٹ کمپنیز پر بلکل اپلائی ہوتے ہیں صحیحے سمال این میڈیم کچھ ایک تقوی ہے اس کے اوپر ہم نے کا الگ سٹینڈرڈز ہیں اور کچھ آئیسی زیادہ جیسے ارڈنگز پر شیئر ہے وہ کہتا ہے میں لسٹٹ پر اپلائی ہوں گا اوڈر دن لسٹٹ پر اپلائی آئے فارس ایٹ آپریٹنگ سیگمنٹ سے وہ کہتا ہے لسٹٹ پر ہوں گا اوڈر دن لسٹٹ پر نہیں ہوں گا سر یہ دیکھیں بات کے بات مسائل آجاتے ہیں بچوں کے باتا سوال پر جانے ہیں سر اگر فرم بی قوم کے پیپر نہیں دینے دے رہی تو کیا کریں آپ لیگلی کچھ بھی نہیں کر سکتے فرم کہے گی بی قوم کیوں کر رہا ہے تو سہی ہے سر لیکن اس کا ایک آسان طریقہ ہوتا ہے کہ سر اگر کوئی مسئلہ ہو تو سینئر سے آپ دوستی کریں ہم نے بھی ایسا کیا ہے سر کہ سینئر کو کہا کہ میں واپس پیپر دے کر آ رہا ہوں اور اس کے بعد کوئی مسئلانی کام لیکن اگر آپ فرم میں اور پارٹنر کی نظروں کے سامنے منجر کی نظروں کے سامنے ہیں صحیح ہے سر تو بھی منجر سے چھٹے والی دوستی کریں کام چل رہا ہے آئیں سر اب ہم اگلا سوال کر رہے آجا سر اب اپنے پاس نوٹ کریں کچھ بچے نوٹ کریں گے 12, 13 اور 14 اور 14 12, 13 اور 14 یہ جو سوال ہے نا سر یہ سوال ہم کریں گے جب آپ انشاءاللہ کنسولیڈیشن کر لیں گے اس میں کونسیپٹ آ رہا ہے نوشنل گوڈویل کا وہ میں کہنے کو تو ابھی آپ کو بڑی ڈیٹیل میں سمجھا دوں لیکن سر ابھی پھر بھی آپ کو سمجھا تک آپ اس کو خود نہیں دیکھیں گے ہم آرے ہیں کوئیشن نمبر 16 15 نہیں کریں گے ابھی 15 کریں گے بات میں 16 پہ آ رہے ہیں ونٹر 2016 کا سوال تھا اگزائمنر کا کہنا تھا 11% بچے اس میں پاسنگ مارکس لے سکے صحیح ہے سر حالانکہ سر اگر سوال کو ہم دیکھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو اتنا مسئلہ اور پاسنگ مارکسہ مطلب کیا ہے 18 میں سے کتنے نمبر لینے سر سوال جب بھی شروع کریں گے سب سے پہلے کیا پڑیں گے پیج نمبر 12 پہ ہے ریکوائرڈ پریپیر ریلیونٹ ایکسٹریکس پروم دی سٹیٹمنٹ آف فائنینچل پوزیشن ایز 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 جون دوہزار سولہ ان اکارڈنس وید آئی ایف آر ایس سہیے سر اچھا ایک بات کبھی بھی سی اے فائنل میں سوال کی لینج سے ہمیں گھبرانا نہیں ہے کیونکہ سر یہاں پر ہر سوال ایک پیچ کا ہوتا ہے آپ نے بس سوال پڑھتے ہوئے یہ چیزیں دیکھنی ہیں مائن میں سوال کرنا چیزیں سر دیکھیں پروپر پہلا سوال آپ کر رہے ہیں 36 کا کہ سر یہاں پر پاسنگ مارکس کس کہاں سے نکلیں گے سٹیپس ڈیسائیڈ کریں سٹیپس ڈیسائیڈ کریں کہ سر وہ کون سے سٹیپس ہیں جہاں سے میں ایزی مارکس اٹھا سکتا ہوں یقین کریں چاہے وہ بی اف ڈی کا پیپر ہو چاہے وہ کوئی سا بھی پیپر ہو اس میں آپ بڑے آرام سے پاسنگ مارکس اٹھا سکتے ہیں آئیں سرائے آگے بڑھتا ہوں جولای دوہزار تیرہ گو موورز لیمیتڈ اقوائل دا بزنس انگیزد ان پرویدن پرانسپولٹیشن سرویس ان رکانیز گوڈویل بیویل بزنس بزنس اپری بزنس 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 گرین یلو این بزنس 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 دوہزار سولہ انٹرنس آف نیو کمپیٹیٹرز ایز افیکٹی ایٹس پرکورمینس جی ایمیل کنسیڈرز ایچ روٹ ایز سیپریٹ کیش جنریٹنگ یونیٹ ہر روٹ کو ہم کیا کرتے ہیں کریٹ تب آپ نے دماغ نہیں لگانا سی جی او ہے یا نہیں یہ فالویوین انفرمیشن ایسی جیو گرین یلو اور اورنج ہڑا پیلا اور نارنجی نمبر آف بسیس کتنی ہے اسی پچاس اور چالیس ایکسپیکٹیڈ ریمیننگ یوسفل لائف کتنی ہے بیس پندرہ اور دس کیرنگ آماؤنٹ آف بسیس کتنی ہے دو سو پچیس دیر سو اور پچیانوے آدھر ایسیڈ کی کتنی ہیں بھئی کیرنگ اماؤنٹ بسیس کے علاوہ جو ہیں چار سو سارے تین سو اور سو اور اپنے کا آدھر ایسیڈ کی فیر ویلیو آویلی بل ٹوٹل سی جیو کی فیر ویلیو کتنی ہے پانٹ سو سارے چار سو دھائی سو ایکسپیکٹڈ نیٹ کیش فلو سپر اینم کتنے ہیں ستر ساٹھ اور پچاس ازیوم دیٹ آل بسیز آر آف سیم میک این موڈل اس نے کہا ازیوم کرنا اسٹیرک کے ساتھ دیا وائے کہ ساری بسیس کا موڈل میک یہ بات کیوں لگی کیوں کہ جو ایک کی فیر ویلی ہوگی اچھ ہم نے کہا کیرنگ اماؤنٹ آف کورپریٹ ایسیڈ یوز انٹر چینجیبلی بائی آل سیگمنٹ آر ایس ہیڈ آف کمپیوٹر نیٹ ورک اور سر اس نے کیرنگ اماؤنٹ بھی دیا ہوئے فیر ویلی بھی دی بھی کمپیوٹر نیٹ ورک اور ایک ویلی کی انڈیویجوالی اور اس نے کہا ہیڈ آف کی انڈیویجوالی نہیں نکل سکتی سر یہ کیوں دیو ہے ہمیں فیر ویلی آل چیز آف آف ایمپیرمنٹ ٹیسٹنگ کے لیے پھر کہہ رہا ہے پھر ایمپیرمنٹ آف ایچ سی جی یو فالووینگ کوٹیشن بار اپٹین فروم تھری ڈیفرنٹ شو روم لوکیٹڈ این ڈیفرنٹ سیٹیز اس نے کہا کہ ہر سی جی یو کے جو ہم نے کہا ہے ایسٹیمیٹ ٹرانزیکشن کوٹ پور ایچ بس کتنی تھی پوائنٹ زیرو فائف یہ پری ٹیکس ڈیسکاونٹ ریٹ کتنا تھا ٹویل پرسنٹ آجا سر اس کے آگے ایک چیز لکھ لیں ہائیس فیر ویلیو لیس کوسٹ لکھ لیں ہائیس فیر ویلیو لیس اب سر سنیے سب کی توجہ سب کی توجہ سر سب 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 سوال کو ایک دفعہ خود سے پڑھیں خود سے سکون سے پڑھیں اور کوئی جلدی نہیں سر امیں اور صرف آپ نے سوال کو خود سے پڑھنے کے بعد اپنے دماغ میں سکیچ بنانا ہے سوال پر کے کیار ہاؤ تو اپروچ یہ کیس کون سا ہے تم نے پڑھ لیا کورپیٹ ایسیٹ ایلوکیبل گورویل ایلوکیبل نوٹ ایلوکیبل یہ چیز تمہیں پتا ہے اگر نہیں لکھا تو بائی موسیقی 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 کلاس میں سکھنا ہے کہ پیپر میں پاس کیسے ہونا یقین مانے کلاس میں پرکٹیس ہوگی پیپر میں سوچنے میں نہیں جائے گا میں آپ کو سچ بتا دوں اگر کوئی مسئلہ نہ ہو اگر کوئی مسئلہ نہ ہو اگر ایک اگر کچھ غلط حرکت نہ کرے بچوں کی فیور میں نہ کرے تو جیسے بڑا برا نوال ان ایکس پیئر چیزیں ان ان حرکت صحیح صحیح ایک چیز شگئی ایک اگر چیز چیز یہ ایک چیز پیچھ چیز پیچھ اور کافی وی پاکستان پرادومات نوال ہو بیس نمہ سوال بچہ پیدا سوال نس دوسرا بچہ کہاں بول تو آئے سر کوششن نمبر فور ایک آگیا تھا انسپیکٹڑ کنٹویٹ چینجے تھے تو میرے پاس بچے بچوں کے ایک بچے کا آج ملنے آگیا بچوں کا ویسے ہی آرہے کہ سر مشکل ہے فی فار تپاہ تو کیا کر رہا ہے ابھی سے جوائد کر رہے ہیں باز میں تو میں نے کہا رک جاؤ میں نے کہا رک جاؤ صحیح ہے تو ایک بچہ تو آج ملنے آگیا کہ سر آپ بتائیں میں کیا کریں میں ابھی سے آج ہوں میں نے کہا بھائی مجھے جو ہے سر کوششن نمبر پور پیپر میں دیکھتی ہے اس کو حالت ہے تو سر آپ چالیس نمبر تو یوں گئے ساٹھ نمبر سے میں کیا کروں گا سرئی ہے لیکن ہم نے کہا آئی کے پیو پر کرش میں ہوتے ہیں نا سر جن بچوں نے آرٹم دو ہزار جن بچوں نے سپرنگ دو ہزار انیس میں ایف آر ٹو کا پیپر دیا ہے نا سر ان کو اس بات کا اندازہ ہوگا جس میں کنسولیڈیشن نہیں آیا تھا پیپر میں اور پچاس پرشنڈ لیزرڈ آؤٹ آف سلیبز یا آئی کے لیکن لیزرڈ مالا پچاس پرشن چلیں سر سوال پڑھ لیا آپ نے سر اب مجھے بتائیں اس سوال کو ہاؤ تو اپروش سب گلتی سے نہ ڈریں سی جو بیسیس پر کن دو پارس سوال چیک کریں گے اس کے لئے کیا کرنا ہوگا سر سب سے پہلے مجھے بتاؤ سب سے پہلے اب ہمیں کیا کرنا ہے اس سوال میں دیکھو تم نے سوال پڑا تم کو میں نے بتا دیا کچھ نہیں لکھاوا ہو تو وہ الوکیبل ہیں کس بیسیس پریں اب آپ نے کہا سر سب سے پہلے تو تین سی جی ایوز ہیں تو مجھے سب سے پہلا کام کیا کرنی چاہیے سی جی ایو کی ایمپیرمنٹ ٹیسٹنگ کرنی چاہیے کہ سی جی ایو ایمپیر ہے یا نہیں ہے پہلا کام ہے کہ سی جی ایو دیکھو ایمپیر ہے یا نہیں ہے دوسرا کام کیا ہوگا سر پھر میں نے کہا ہم نے کہا پھر ہم انڈیویجوال سی جی ایو کے اندر انڈیویجوال ایسٹس کے اوپر ایمپیرمنٹ کیا کریں گے ایلوکیٹ کریں گے اب سر آپ نے یہ سب سے پہلے پیپر میں یہ دیسیشن لیکنگ اپنی عادت گھبڑائیں نہیں کرنا بھی صحیح انشاءال آگے جا کے ہوگی پہلے پڑھیں سٹیپ ون سی جی ایو ہے کے نہیں ہے اب آپ نے کہا ہے سی جی ایو کی اگر ایمپیرمنٹ ٹیسٹنگ کرنی ہے نا تو مجھے ایمپیرمنٹ ٹیسٹنگ کے لئے تین چیزیں چاہیے ہوتی ہیں کیرنگ ایماؤنٹ فیر ویلیو لیس کوسٹو سیل اور ویلیو این مجھے بتائیں یہاں پر سیکمنس وائز پریوریٹی وائز بتائیں سب سے آسان کیا چیزیں یہاں پر فیر ویلیو لیس کوسٹو سیل سوال میں گیون ہے دوسرے نمبر پہ آسان کیا ہے دوسرے نمبر پہ ویلیو نیوز ہے لائف گیون ہے کیس فلوز گیون ہے اور تیسرے نمبر پہ پھر کیرنگ ایماؤنٹ کیونکہ کیرنگ ایماؤنٹ میں اب پہلے تمہیں ایلوکیٹ کرنا ہے صحیح سب کو ایلوکیٹ کرنا ہے اور پھر ویڈیڈ ایوڈی ایوڈ نکالنا ہے تو سر یہاں پر پاسنگ مانکس اپروچ نو نمبر چاہیے پاس ہونے کے لیے اور اس سوال میں تین نمبر تھے سی جی ایوز کی فیر ویلیو اور اپنا ویلیو نیوز میں سے ہائی اور آف ریکیوریبل اماؤن نکالنا ہے ہم پاس اس طریقے سے آسان چیز تھی وہ آئیں سر آئیں کیسے ہم اس کا سلیشن کر رہے ہیں سر کوپی کوئی نہیں کرے گا بھائی کوپی کوئی نہیں کرے گا ہم نے کہا سب سے پہلے گرین ہے یلو ہے اور نارنجی ہے نا سر ہم نے کہا اس کا سب سے پہلے ہم نکالیں گے ریکیوریبل اماؤن فیر ویلیو لیس کاؤسٹو سیل گیوین ہے کتنی ہے بھائی گرین کی پانچ سو سارے چار سو دائی سو اب سننا سر ایک اور کانسپ دیکھو ایک اور کانسپ یہاں پہ تمہیں دوں گا یہ تو سمپل ہے نا ویلیو نیوز کا ایک پریکٹیکل کانسپ جو کہ میں نے بھی گلتی کر کے سی کھا دو کبھی بھی انسان کو جو ہے نا گلتی سے گھبرانا نہیں چاہیے ہم پریکٹیکل لائف میں سیکھتے ہیں Shot Shine einبسمنٹ انسوسیییییید مہار کے م condensed company میں تھا اکسی کا ملی عید کر شروع کر رہا تھا وہاں پر انسو سی goed floor پارٹنر جو تھے امین ملک صاحب وہ ویسے انکی ایک عادت تھی کہ وہ چیزوں کے اندر زیادہ جو ہے گہرائی میں جاتے تھے صحیح ہے اچھی بات ہے ابھی کہے بھی انہوں نے ان کو شک ہوا کہ ہماری تیم کے پاس تو جو ہے نا ایمپیرمنٹ کی جو جو ورکنگ ہے اسے جتنی کیپیبلیٹی نہیں ہے لیکن ہمارا ایڈوائزری ڈیپارٹمنٹ کے پاس ہوگی کیونکہ ان کا تو کام ہی ہے یہ کہ پورا دن فارق ہوتے ہیں کوئی بھی ایک پراندیکشن دو اس کے پر وہ ریسرچ کریں گے سب کچھ کریں گے تو ان کو میری ایمپیرمنٹ کی ورکنگ کتنی سمجھ میں نہیں آئی مطلب انہوں نے کہا ہے کہ آج میں انہوں نے ورکنگ اٹھا کے کس کو دے دی ایڈوائزری ڈیپارٹمنٹ میں اب وہاں سے میری لرنگ شدی میں نے کیا کیا تھا سرلا اور یہ ایک چھوٹی سی بات لکھی ہوئی ہے آئی اس کے اندر پیڑا گراف کے اندر اور یہ چھوٹی سی بات کے اوپر آئی کے پورا سوال بنا سکتا ہے ابھی تک پوچھا نہیں ہے لیکن پوچھ کرتا ہے میں نے کیا کیا تھا سر میں نے دس سال کے اس کے کیش فلوز لیے تھے صحیح ہے ایمپیرمنٹ ٹیسٹنگ کے لئے اور ہر سال کیش فلوز کو بند میں نے انکریز کر دیا تھا ٹین پرسنٹ سے صحیح ہے کتنے سے اب آئی اس یہاں پر کہتا ہے کہ جب تم ویلیو نیوز کی کمپیوٹیشن کر رہے ہونا تو آپ پانچ سالوں تک تو انکریزنگ کیش فلوز لے سکتے ہیں چھٹے سال تک یا تو آپ کو کونسٹنٹ کیش فلو لینے مطلب پانچ سال کی جو فیکر آگے اسی کو لکو آگے تک چاہے جتنے بھی سال ہیں یا تو ڈکریزنگ دو ایسا یہ بات دماغ میں بھی نہیں کی میرے صحیح ہے میں نے بھئی منا کے دید کو ایڈوائزری ڈپارٹمنٹ نے کہا کہ بھئی آپ کی ویلیو نیوز غلط ہے میں نے پچھا تھا کہ کیوں غلط ہے تو انہوں نے بتایا کہ دیکھیں سر یہ والا ریفرنسے پراغراف کا اور آپ کے انکریزنگ کیش فلوزیں آپ ہمیں ریوائز ورکنگ بنا کر دیں اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آئی ایس اس کو پڑھنا ہم کلاس میں کھولیں گے لیکن سر ساڑھے پیراغراف نہیں پڑھیں گے لیکن آئی ایکسپیکٹ کہ آپ پیراغراف پڑھیں کوئی مسئلہ ہو مجھ سے پوچھیں ڈسکس کریں صحیح ہے سر کیونکہ سر دیکھیں یہاں پڑھ اتنی بڑی چیزیں ہیں نا کہ میں آپ دوں کہ آئی کے کئی سے بھی ایک بھی پیراغراف سے کچھ بھی پوچھ سکتا ہے اور اپنے ہاتھ کو اچھلی بات بتائیں میرے پاس سر وہ ہمارے سینئرز آج بھی اسٹینڈرڈ کھول دیتے ہیں کوئی مسئلہ ہوتا ہے ان کو پتا ہے کہ ہمیں آئیڈیا بھی نہیں اسٹینڈرڈ میں کیا چیز کا ہے ہمیں کچھ نہیں پتا ہے تو سر اسٹینڈرڈ اسی لیے ضرور ہیں صحف کپی میرے پاس سب کی ہے لیکن آئی وہ رکھے میڈا بھی نہیں چھ مہینے بعد کیا کرو گے صحف کپی تو سر یہاں پر میں دخشہ کیونکہ کیش فلوز زیادہ ہیں تو میں آپ کو یہ سمجھا دوں کہ سر اگر کبھی پیپر میں آ جائے ہر سال انکریزنگ کیش فلوز کی بات کہے بھی تو بھی آپ کو پانچوے سال تک بڑھانے اس کے بعد یا تو کانسٹینٹ ہے یا تو دکریزنگ ہے یہاں پر اس نے ہمیں ہر سال فکس کیش فلوز دیے تو ہمیں وہ مسئلے کی بات اب ہم نے کہا سر ویلیو ان یوز چاہیے اب ادھر دیکھ لو اٹھارہ نمبر کا سوال ہے ایسا یہ اٹھارہ نمبر کا سوال ہے اب آپ نے کہا سر کیا ہر سال ایکول کیش فلوز ہیں جس اور نو تو کیا منیوٹی کا فارملہ کون سا آر انٹو ون مائنس ون پلس آئی کی پاور مائنس اینڈ ڈیوائیڈ بائی ہم تینوں کے کیش فلوز نکال سکتے ہیں اب جیسے ہم ایک کے نکال دیتے ہیں ہم نے کہا گرین کے بتائیں اینوال کیش فلوز کتنے ہیں سیونٹی ون مائنس ون پلس ڈسکاونٹ پیٹ کتنے ہیں بارہ پرسن اور لائف کتنے ہیں گرین کی بیس سال ڈیوائیڈ بائی ٹویل فرسن کتنا آ گیا فائیف ٹو ٹو پوائنٹ فائیف ٹرینٹی تھری آ گیا صحیح ہے اب سننا ہم سب یہ سب ملین سے بات سب کی توجہ ادھر چاہوں گا میرا بچہ پلیز کوپی کوئی نہیں سکون سے ٹائم دوں گا ایک ایک چیز کوپی کرنے کا لیکن ابھی سمجھو ویلیو ان یوز اب تم نے لکھا نا تم دیکھو ایک بات پیپر میں ہمیں ایک ایک منٹ ٹائم بچانا ہے اور یہ کام میں قسم سے سب کر چکا ہوں اسی لئے تم نے بایٹ کرتا ہوں تم لوگ بکرو دھرلے چکے اب میں نے اس کو یہ ورکنگ بتانے کا موتاج نہیں ہے میں کیا کرتا تھا پیپر میں ویلیو ان یوز ایٹ ٹویل پرسنٹ یوزنگ این ایو ٹی فورمولا میں اس کو ورکنگ بھئی میں کہتا تھا اتنا بڑا سوال ہے اسی لئے الحمدلللہ میں نے ففر کا پیپر پورا ہوا ورنہ زیادر بچوں کا نہیں ہوتا تھا نہ بی اپ ڈی کا مجھے میں کہا یاد کونسپ چیک کرنا نا اس کو پتا اب میں ایٹی کی فرمولا ایتنے بڑے سوال میں کیوں ہاں ٹائم ہو تو کر دو ورنہ نہیں میں نے یہ لکھا اب میں نے کہا کتنی آرہی ہے 520 اس کا بتاؤ یلو 40 283 ہم نے کہا recoverable amount کیا ہو گئی higher of 2 کتنا ہو گیا 523 450 اور 283 آرہی کلیر 18 میں سے یہاں تک کتنے marks تھے 3 کیا مشکل تھا یہ نہیں سر اب آگے بڑھیں گے اب آگے بڑھیں گے میرا بچہ کوپی کوئی نہیں کرے گا ٹھیک ہے سر تو اب آگے بڑھیں گے آگے بڑھتے ہوئے سب کی توجہ ادھر میرا بچہ سب کی توجہ ادھر اس کو مٹا رہا ہوں صرف نہیں کیونکہ یہ تم سب کنکان نہیں آتا ہے اب ہم نے کہا سر cgo wise testing کے لیے ہمارے پاس دو چیزیں تو آ گئیں تیسری چیز کیا چاہیے caring amount اب میں یہاں پر نکال رہا ہوں سکون سے caring amount caring amount green yellow اور orange اب ہم نے کہا سر caring amount کیسے نکلے گی آئیں سوال دیکھتے ہیں سوال میں سر ہم سے کیا کہہ رہا ہے یہ شخص سوال میں اگر آپ گوڑ سے دیکھیں تو اس لیے ہمیں caring amount بسیس کی دیوی ہے اور اس لیے ہمیں آدھر ایسٹس کی بھی دیوی ہے ایسا ہی ہے سر تو ہم نے کہا اس لیے اگر ہمیں caring amount بسیس اور آدھر ایسٹس کی دیوی ہے تو اس کا مطلب ہے باقیوں کی ہم allocate کریں گے لیکن اب کوئی کوپی نہیں کرے گا بھئی دو سو پچیس چاڑ سو ایک سو پچاس ساڑھے تین سو ٹائپ اور سو بسیس آدھر ایسٹس کتنی ہے اور چار سو چاڑھے تین سو ٹوٹل چھ سو پانچو اور ون نائنٹی یہ ہم نے ایک اثر کیا آگئی ہمارے پاس caring amount accept goodwill and corporate assets صحیح ہے سر سی اے کا مطلب یہاں پہ کیا ہے corporate assets یہ ہم نے نکال دی caring amount لیکن میں نے کہا تھا سر اب اب اگر وہی concept جو تمہیں شروع میں دیا corporate assets کو میں ان کی basis پر allocate کروں گا یہ زیادتی ہو جائے گی کیوں سر یہ چلے گا بیس سال یہ کتنا چلے گا پندرہ اور یہ دس سال ہے نا سر تو اب میں نے کہا سر اس کے لئے مجھے کیا کرنا پڑے گا اس کے لئے مجھے پہلے ان کی لکھی میں نے life ادھر copy نہیں لائف لکھی اس کی life کتنی ہے اب میں نے کہا weighted average caring amount کتنی آگئی 12,500 7,500 7,500 9,50 ابھی کوئی copy نہیں کرے گا صحیح 12,500 7,500 9,50 اب میں نے کہا ہے مجھے corporate assets کون کون سے allocate کرنے ہیں اب ادھر آئے ادھر آئے کوئی copy نہیں سب board پہ دیکھ رہے ہیں سر کون کون سے corporate assets allocate کرنے head office computer network goodwill اور equipment ہم نے آج answer آج ادھر دیکھیں ابھی head office کیا تھا computer network equipment اور goodwill اب دیکھیں میں ان کو allocate کیسے کرنا مجھے ان کی total values پتا ہیں کتنی ہیں ہم نے کہا سب سے پہلے اگر میں head office کی بات کروں میں آپ کوشی فیک کر کے بتا رہا ہوں تو میں نے کہا head office کی بات کروں head office green green کے پاس head office کتنی جائے گی کر سکتے کر سکتے ہم نے کہا کتنا ہے سر green کی carrying amount کتنی ویڈی ڈیویڈی ان تینوں کا پلس کریں کتنا بند رہے بارہ آزار پانس سو پلس سات آزار پانس سو پلس انیس سو پچاس multiply بھائی ہم نے کہا ہنڈریٹ تھا اس کا اس کا کتنا آگیا 57 head office صحیح اسی طریقے سے اگر آپ head office پہ آ جائیں یلو کتنا آگیا بھائی یہی فارمولا ہم نے 75 00 divided by 21 multiply by 100 کتنا ہو گیا 34 remaining کتنا گیا اس کو 9 صحیح ہے سر یہ میں head office آپ کو اس basis پہ بتا دیا آپ جلدی بتائیں کمپیٹر اس کو کتنا جائے گا ایکپیپمنٹ بتائیں کمپیٹر کی کی کرنگ اماؤنڈ کتنی ہے 50 total 55 ہے اب allocate کرنیس کا total 100 تھا ہے نا 31 19 19 اب ایک پہلے کمپیٹر نیوک 31 19 اور 5 ایکپیپمنٹ 26 46 40 4 total دیکھیں تہلی ہوتا جانس ہے 55 اور اس کا کتنا تھا اور گودویل 10 تھی کنے کتنا ہو گیا 6 3 اور 1 راؤنڈ اف کرنے کے بعد سر یہ ہم نے کیا کیا سر یہ ہم نے سارے کے سارے ایسٹس کو کیا کر دیا allocate ابھی کوپی نہیں ابھی کوئی بھی کوپی نہیں کرے گا سر اب ہم ان کو اگر نمبرنگ دے دیں یہ ہم نے کہہ دیا اگر A ہو گیا یہ ہو گیا B C D اور تو ہمارے اب آپ نے کہا 6 25 plus 57 plus 31 plus 26 plus 6 تو آپ نے کہا caring amount کتنی آگئی 7 45 571 21 4 کیا ہم کلئے ڈے ہے ابھی کوپی نہیں ابھی دیکھو recoverable amount تھی اب آپ نے کہا caring amount آگئی کتنی آئی 7 45 571 214 اب individual مجھے بتا دو impairment کون ہونسی ہو رہی ہے اس کی impairment کتنی ہو گئی ہم نے کہا triple 2 ٹریپل 2 یہ ہم نے کہا اگر ہم اس کو کہہ دیں x اور اس کو کہہ دیں y تو یہ ہو جائے x minus y اور اس کی 0 ہے نا سر یہ تو impair ہوگا ہی نہیں سر یہاں سوال سوال تھا جہاں تک بھی اس نے کہا تو میں سے 11 بچے سے 9 نو نمبر لے پہے باقی 89 نہیں لے پہے صحیح ہے سر تو ہم نے کیا کیا پھر repeat کرتا ہوں آسان چیز تھی fair value given value news نکالی اس کے بعد ہم نے کہا value news نکالنے کے بعد ہمارے پاس تھی caring amount of assets تھے لیکن allocate کرنا تھا تو ہم نے allocation کی allocation کی caring amount given تھے اور یہ اس کی example اور یہ concept کیوں لیا کیونکہ ہم نے کہا سارے cdu's کی life نہیں ہے کچھ cdu's goodwill کا corporate asset کا benefit زیادہ time اٹھائیں گے کچھ کم تو اسی لیف کے ساتھ نکالا اس ہمیں پتا چل گیا green اور yellow کیا ہیں impaired ہیں اب اگلا کام ہوگا green کا سوال ایک الگ بن گیا yellow کا سوال ایک الگ بن گیا اب ان کی individual fair value کی کانیا الگ ہیں پہلے یہاں تک کاپی کرو پھر آگے بڑھیں گے کسی یا کوئی بھی سوال ہو سر تو پوچھیں احمد اب صحیح بیٹا ہمارا بچہ سر کیم فیل اسی لئے ہوتا ہے کیونکہ اس کو سوال کو چھوڑنے نہیں جاتا کتنے لوگ ہیں جنہوں نے پیپر میں ایک سوال پورا کیف کے پورے جج میں مطلب شروع ہو گیا ٹائم ویس کرنے گا اس کو کاٹ دیا دوبارہ نئے سریح سے شروع کیا اور یہ تو سب کے ساتھ زندگی میں ایک موقع ہوا ہوگا کہ سر ایک سوال اینڈ میں ہم کر رہے اور وہ اینڈ میں کرتے ہو رہا ہو ہو رہا 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 کیونکہ سر وجہ ہوتی ہے کہ مجھولٹی لوگ نیچرلی اللہ نے آپ کا مائنڈ ایسا بنا جائے کہ آپ لوگ پریشر میں اچھا پر فارم کرتے ہیں جب آپ اچھا پر فارم کرتے ہیں تو اس ٹائم پہ پریشر ہوتا ہے تو آپ ایک دم سے چیز اچھا کر لئے ہوتے ہیں اچھا اچھا بہت سارے بچے جنہوں نے آئیس ٹینڈی 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 پہ بول 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 کے تھدیاں میں کہ خداڑا ریلیٹڈ پارٹی والا یہ سکے میں ڈال دیں اے فیف آن میں نہیں پڑھتے نا مجھے نا پڑھایا جاتا ہے انشاءاللہ خدا سا سر آئیے سے کسی جمعنے میں موڈیل سی میں ہوتا تھا ہم نے پڑھاوئے موڈیل سی میں پھر سے نکال دیا مجھے اور کننو cœڈیل سی میں جو دek آملے کے لیے موسیقی 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 مجھے ایسا لگتا ہے کہ ایسا ٹائم میں ایکیپ تھوڑا سا چیزوں سے آؤٹ ہوا تھا تو ایکیپ کو اندازہ ہوا کہ کچھ تو گھر بر ہے جب اس قسم کا سین ہوتا ہے تو ایکیپ تھوڑا سا ہاتھ ہلکا لگتا ہے اور وہ چیکر کو انسٹیکسنس جاتی ہے کہ ہاتھ تھوڑا سا ہلکا کرنا چلیں سر کر لیا کوپی لیس کے اندر سر یاد رکھیں کوئی بھی ٹوپک ہے نا میں آپ کو بتاؤں میں اگر کسی ٹوپک کو صحیح معنو میں پورے آتاونٹنگ میں مشکل مانتا ہوں آئی ایف آئی ایف آئی ایس نائن کیوں ہے کیونکہ مجبوری یہ ہوتی ہے ہماری کے سر ہمارے مجھے میں کیونکہ وہ پروڈکٹس ہم دیکھتے نہیں ہیں نا وہ ہے اچھی بات ہے سودی چیزیں نہیں ہیں ہمارے بچے کو ان کو حضم کرنے میں اور وہ جو نا بڑا مسئلہ ہوتا ہے میں ایسے بچوں کو جانتا ہوں اب تو خیر زمانہ چینج ہوا ہے چلے سر اب ہم نے کہا سر یہ تو یہاں تک سب کے لیے رہے ہیں ہم کسی کا وہ ایڈیا جو نہیں رہتا ہوگا جو میں ابھی لکھ رہا تھا یہاں تک تو سر ہم سب کے لیے رہنا اب ہم نے کہا کہ سر اگلا مرحلہ ہے کہ گرین اور یلو کے جو انڈیویجول ایسٹس ہیں ان کے اوپر ایمپیرمنٹ ایلوکیٹ کرنا لیکن سر یہ اتنا آسان نہیں ہے کیوں آسان نہیں ہے سر کیونکہ اس نے ایک تو ہمیں بسس کی فیر ویلیو دے دی اس کا مطلب ہے وہی والی کے آفٹر ایمپیرمنٹ فیر ویلیو والا سپانسپ بھی اپلائی کرنا ہے سر اس کے علاوہ ایک اور مسئلہ بھی اس سوال میں کیا مسئلہ ہے تب یہ تو سمجھ کے اس نے سوال بنایا ہم نے کہا نہیں سر اس کے اندر ایک اور جو مسئلہ ہے وہ مسئلہ یہ ہے میں آپ کو بتاتا ہوں سر اس نے ہمیں فیر ویلیو دو چیزوں کی دے دی ہے باقیوں کی نہیں دی کمپیوٹر نیٹ ورک اور ایک ویپمنٹ کی فیر ویلیو نہیں دی اور دے دی ہے اور ہیڈ آفیس کی نہیں دی تو سر اب اس کا کیا کریں اب اس کو بھی ہمیں الوکیٹ کرنا پڑے گا اس کو بھی ہمیں الوکیٹ کرنا پڑے گا کس میں الوکیٹ کرنا پڑے گا ہم نے کہا اس کو بھی ہمیں الوکیٹ کرنا پڑے گا سب کے سپیسیس پر اور پر ہمیں دیکھنا ہوگا کہ یار ان کی جو ہے کیونکہ دیکھا جائے تو فیر ویلیو کا حصہ بھی تینوں کو جانا چاہیے گرین یلو اورنج کو پھر دیکھنا ہوگا کہ ان کی انڈیویجول ایمپیرمنٹ ہو بھی رہی ہے یا نہیں ہو رہی ہے اب سننا کوپی کوئی نہیں کرنا سر پہلے آتے ہیں ہڑے پہ ہم آئے گرین پہ سب کی توجہ ادھا کریئنگ اماؤنٹ بیفور ایمپیرمنٹ اور امنے کا سر پھر کیا آگئی ایمپیرمنٹ اور کیرنگ اماؤنٹ آفٹر ایمپیرمنٹ سہی ہے سر یہاں تک تو چیزیں سہی ہیں ہم نے کہا سر ایک مسئلہ ہے پیچھلو ایسٹ پہ لے دیکھتے ہیں ہم نے کہا کون کون سا ایسٹس ہیں بسز ہیں ادھر ایسٹس ہیں ہیڈ آفیس کا حصہ ہے بھائیہ کمپیوٹر نیٹور کا ہے ایکویپمنٹ کا ہے اور گوڈ ویل ہے اب ہم نے کہا سر اس میں سے فیر ویلیو مجھے کس کس کی نکل سکتی ہے سر کیا بسز کی فیر ویلیو نکل سکتی ہے یا سر بسز کی فیر ویلیو مجھے بتاؤ سوال کو دیکھ کے ہاں بھائی سوال کو دیکھ کے سب بتائیں سوال آپ سب کے سامنے ہونا چاہیے کمپیوٹ کریں سر گرین کی بسز کی فیر ویلیو کتنی ہے فیر ویلیو لیس کسٹو سیل کو دیکھنا ہی میں نے بڑھایا تھا آئی اروپ میں تینوں میں سے ہم نے کہا فیر ویلیو لیس کسٹو سیل کے اپر اگر میں آؤں شوڑوم مان کی فیر ویلیو لیس کسٹو سیل کا نیٹ کتنا بن رہا ہے شوڑوم ٹو کی ٹو پوائنٹ پول ٹو اور شوڑوم ٹھری کی ٹو پوائنٹ پور زیرو تو میں نے کہا سر اگر میں یہاں پر دیکھوں اور میرے پاس تین شوڑوم ہیں میں اس کو اگر یہاں پر کر لوں ایس ون ایس ٹو اور ایس ٹری فیر ویلیو لیس کاؤس ٹو سیل کتنی آئی 2.42 اور 2 پوائنٹ صحیح ہے سر 2.47 اس کا مطلب ہے میں ہائی اس پہ جاؤں گا کوئی اپشن نہیں ہے تو ہے نا سر تو اب میں نے کہا سر بس اس کی میں آگیا فیر ویلیو لیس کاؤس ٹو سیل مجھے گیون ہے مجھے پتا ہے مجھے اپنی ایمپیرمنٹ کو بس اس کو ایک جگہ تک روکنا ہوگا کتنی آگئے بھائی اس کے پاس کتنی بسے تھے ایٹی تھی ملٹی پلائی بائی 2.47 سر اس کو اگر ہم پوائنٹس ملے لیں تو 190 صحیح ہے سر جام کلیر ہے بس اس کی فیر ویلیو ہمارے پاس آگی 2.4 فیر ویلیو لیس کاؤس ٹو سیل اتنا اب اگلی دو چیزیں کیا بچی ہیں ہم نے کہا سر ان کی کیڑنگ اماؤنٹ لکھ لیتے ہیں یا کیڑنگ اماؤنٹ اس کی تھی دو سو پچیس ادر ایسٹس کی چار سو فیفٹی سیون اور سکس ایسا ہی ہے سر کوپی کوئی نہیں کرے گا اب مجھے بتاؤ کمپیٹر نیٹ ورک اور ایکوپمنٹ کی فیر ویلیو گیون ہے اوور آل فیر ویلیو گیون ہے نا سر تو ہم ان کو اب بسس اس کے اوپر گرین کے اوپر ایلوکیٹ کریں گے سر گرین کے کیس میں کمپیوٹر کی کتنی آئے گی فیر ویلیو کتنی گیون ہے جلی بتاؤ کمپیوٹر کی فیر ویلیو کتنی ہے فورٹی سکس سہیے سر کمپیوٹر کی فیر ویلیو ہے فورٹی سکس گرین کے کیس میں میں کیسے کروں گا اسی بیسس پر ویڈیڈ ایوریس کی بیسس پر ہی سہیے سر میں نے کہا سر گرین کتنا ہے بارہ ہزار ٹوٹل کتنا تھا اکیس ہزار تو کتنا آگیا سر ٹوینٹی سکس پوائنٹ سہیے سر اسی طریقے سے ایکوپمنٹ پہ آجاؤ ایکوپمنٹ کی ایکوپمنٹ کی ٹوٹل ایمپیرمنٹ کتنی ہے بھائی ہم نے کہا ایکوپمنٹ کی سر ٹوٹل فیر ویلیو کتنی ہے سکس ٹی اور ہم نے کہا کہ سر کیرنگ اماؤنٹ کتنی ہے ایکوپمنٹ سر اور اوورال بیسس پر تو نہیں ہو رہا کیا میں سی جیو کے ایلوکیٹ کرنا چاہیے سکو چی جیو کی بیسس پر پوائنٹ سمجھا آن لائن والے بچوں ایکوپمنٹ کی اگر آپ کرنگ اماؤنٹ دیکھیں کتنی آ رہی ہے 45 اس کی فیر ویلیو کتنی آ رہی ہے ہم نے کہا سر اگر ہم کر کے بھی دیکھ لینا فرق نہیں پڑھنے والا کیوں کیونکی ایڈنگ اماؤنٹ کی بیسیس پر ایلوکیٹ کیا تو یہ فگر آئی اب دیکھ لو ایکوپمنٹ 12500 کتنا آ رہا ہے 34 اور یہ بچارہ پہلے ہی کس پر چل رہا ہے 20 اس کا مطلب یہ پھر بھی ہم نے لکھ لیا 34 پوائنٹ اس کا مطلب یہ چیزیں دیکھنا کوپی کوئی نہیں کرے گا یہاں تک کرنے کے بعد ہمیں پتا سر گیا ایمپیرمنٹ کا ساتھ کچھ بھی نہیں ہو رہا کیوں ایمپیرمنٹ نہیں ہو رہا کیونکہ 34 پوائنٹ اس کو بچارہ کو پہلے گولی پڑ جائے گی اب ہم نے کہا باقی جو ایمپیرمنٹ ہے باقی ایمپیرمنٹ کا ہم کیا کریں گے ان کے اوپر کریں گے لیکن ہمیں خیال رکھنا ہے یہ میکسیمم کتنا جا سکتا ہے اور یہ 26 پوائنٹ تو سر اب آئیڈیل وے کیا ہے ہم نے کہا پہلے ہم بیلڈنگ کو چیک کر لیں کہ بیلڈنگ کی ایمپیرمنٹ کتنی اب اگر میں نے بسس کی بسس کی ایمپیرمنٹ کتنی بن رہی ہے میں نے کہا سر ان کا ٹوٹل کرنے یہ کتنا آ رہا ہے سیون فورٹی فائی اب آپ نے کہا سر بسس کی اگر میں نارمل ایمپیرمنٹ ٹیسٹنگ کروں آپ نے کہا بھئی 225 ڈیوائیڈڈ بائی سیون فورٹی فائی ملٹی پلائے بائی ایمپیرمنٹ کتنی تھی سیون تھرڈی نائن سکس مائنس کریں گے گوڑویل کا ہم نے اڑا دیا نا سر ہم نے کہا ایکپیپمنٹ کو بھی مائنس کر دیں گے کیا یہ کرنیا نہیں کریں گے ایکپیپمنٹ کو بتاؤ ہم نے کہا سر یہ دیکھنے سیون فورٹی فائی ہے چھے کے اوپر تو گوڑویل پہ تو ہم نے ایمپیرمنٹ ماری دی نا ریمیننگ کرنگ ایماؤنٹ سیون تھرڈی نائن سوال یہ کہ 26 کو مائنس کروں گا اس میں سے میں نے کہا بھائی جو ریمیننگ ہے صرف انہی کی کرنگ ایماؤنٹ لوں گا مائنس چھے مائنس سب بھی اب آپ نے کہا ٹوٹل ایمپیرمنٹ کتنی تھی بھائی ٹریپل ٹو ٹریپل ٹو مائنس اس کیسے کی ایمپیرمنٹ کتنی آ رہے گے بتاؤ 68 آ رہی ہے اس کیسے کی ایمپیرمنٹ کیا میں اس کو 68 دے سکتا ہوں سر میں اس کو میکسیمم کتنی دے سکتا ہوں کیونکہ یہ فیر ویلیو لیس کاؤس ٹو سیل سے یہ کتنا ہو گیا 27.4 کوپی نہیں ہے پلیز ابھی اب میں نے کہا سر دوسرا کون ہے میرے پاس کمپیوٹر نیٹ ورک کمپیوٹر نیٹ ورک پہ جاتے سر مجھے بتائیں کیا اس کی ایمپیرمنٹ کتنی بنے گی نارمل نارمل بتائیں نارمل کتنی بنے گی یہ تو ہم نے سر اس کی چیکنگ کی بس اس کی بتاؤ بھئی کتنی بنے گی اس کی صرف کمپیوٹر نیٹ ورک پہ ویسے کتنی آئے گی نائن پوائنٹ آپ نے سر اس کو بھی کلکیلیٹ کرنا دیکھا ادھر دیکھو ہم نے کہا اس کی میں ایمپیرمنٹ ٹیسٹنگ کیسے کرنا ہوں 31 بچا تھا 31 بچا تھا اور میں نے کہا سر اگر میں اس کو نارملی ایلوکیٹ کرنے جاؤں تو میں نے کہا میرے پاس زیادہ اس کی ایمپیرمنٹ آئے گی بھریا کتنی آئے گی 745 minus 6 minus into 222 minus کتنا آ رہے وہ minus کر دیں گے تو بھی ایمپیکٹ نہیں آئے گا ہم نے کہا کتنا آ گیا 9 point میں اس کو maximum کتنی ایمپیرمنٹ دے سکتا ہوں 26.2 سر مویز مصطفہ کا سوال ہے سر کہ میں ایسا نہیں کروں گا کہ بسس کو میں نے جب اتنی دی تو اس کے بعد ہمیں باقی قسمیں ایکوپیمنٹ کو نتنی نہیں سر پیپر میں بھی ہم کیا کریں گے کہ اب ہم یہ نہیں کریں گے ہم یہ دیکھیں گے کہ بھائی یہ گوڈویل کو جس پر نہیں جاری ان کے بعد جو ملی ہے نا اس کی بیسس پر چیک کریں گے کہ بھائی بسس کتنا ہو سکتے ہیں اور یہ کتنا ہو سکتے ہیں کیونکہ ہم نے اس نے کوئی سیکمنس نہیں بتائی ہے کیسس بیسس پر کرنا ہے تو باقیوں کو ہم اسی بیسس پر چیک کریں گے کہ بھائی جو ایمپیر نہیں ہو سکتا اور جو گوڈویل ہے اس کے بعد جو ایمپیرمنٹ بچی اس کی بیسس پر ہم نے کہا سر یہ چیک کرنے کی ضرورت کیا سر دیکھیں یہ ورکنگ میں کرنا ہوں پیپر میں آپ چاہیں تو یہ ورکنگ آئیٹ کر سکتے ہیں میں تو صرف آپ کو سمجھانے کے لئے کرنا ہوں اب ہم نے کہا سر ادھر ایسٹ اور ہیڈ آفیس بچیں بچیں بچارے سارے باقی شیئر لینے کے لئے تو اب آپ نے اب ان دونوں کو دینا ہے باقی کا شیئر اب مجھے بتائیں سر توٹل ایمپیرمنٹ کتنی بچی ہے ٹریپل ٹو کی ایمپیرمنٹ تھی چھے گئی فور پائنٹ ایٹ گئی ٹونٹی سیون پوائنٹ فور گئی کتنی بچی ون ایٹی تھری پوائنٹ ایٹ اب آپ نے کہا سر اس میں سے ادھر ایسٹ کے اوپر کتنی جائے گی چاڑ سو ڈیوائیڈڈ بائی چاڑ سو پلس سفٹی سیون ملٹی پلائی بائی ون ایٹی تھری پوائنٹ سر یہ ون ایٹی تھری پوائنٹ ایٹ کیسے آیا ٹریپل ٹو مائنس سیکس مائنس فور پوائنٹ ایٹ مائنس ٹونٹی سیون پوائنٹ فور سر یہ سر تو کتنی آری اس کی ون سکسٹی پوائنٹ نائن اور ہم نے کہا ریمیننگ اس کی کتنی چلے گئی ابھی ایمپیرمنٹ اچھا اس کی 239.1 اور یہ بتاؤ 22.9 اس کا کتنا ہو گیا 34.1 توٹل ہم نے کہا کتنا ہو گیا اب سر مجھے بتائیں کون سا پارٹ زیادہ ایزی تھا سی جیو والا یا یہ والا سی جیو والا زیادہ ایزی تھا نو نمبر اس کے تھے صحیحے سر جہاں پر ہم کیا کریں گے سر دماغ کو پھر سے لرائیں گے ہم نے کہا یہ ایک سوال کا حصہ ہوا دوسرا حصہ کیا ہوا انڈیوہ جو جو لیسیس پیٹ کیا یہاں پر اس نے نئی چیز کیا کونچیس کی کہ اس نے جو ایلوکیبل ایسیٹس تھے ان کی بھی فیئر ویلیو دے دی ہم نے کہا ان کو بھی ہمیں ایلوکیٹ کرنا پڑا ایلوکیشن کے بعد پھر ہم نے ان کو دیکھا کیا اور فیئر ویلیو کے ساب سے دیکھیں ہم نے کہا ایکپیپمنٹ تو ایمپیر ہو نہیں سکتا باقی کیا بچے کمپیوٹر نیٹ ورک اور بسس یہ دو چیزیں سر ہم نے کہا ان کو چیک کیا ان کی بھی ہم نے کہا ایمپیرمنٹ کی کلیمٹ ایکزاست ہو گئے اس کے بعد ہم کس پہ گئے باقی ایسٹس پہ گئے سر یہ سوال پیپر میں جانا بچے کا ٹائم کی جائے گا صحیح ہے سر لیکن ہم نے کہا پاسنگ مارکس اپڑوچ آپ نے کہا ارثارہ نمبر کا سوال ہے 1.8 کے حساب سے کتنے نمبر لگنے چاہیے آدھا گھنٹہ اب تم نے کہا بچے وئی تنے جن کی فیر ویلیو آلی فیگر ہے اس میں ہمیں کچھ یہ نہیں بتائے گا کہ آپ پہلے ایکپیپمنٹ کو لوگ یا جس کی فیر ویلیسٹس چین بچے سوال ہے لیکن آفتر ان کو فیر ویلیو والوں کو ایمپیرمنٹ ایمپیرمنٹ جتنی بھی بچے اب انہوں نے کہا وہ سب تو جائے گی ان دونوں میں جی بچوں کوئی سوال یہاں تک سب کلیر ہیں ہم جب سی جیو کی لوگ وہ کرتے ہیں اپنی ایمپیرمنٹ تیسٹنگ کرتے ہیں ایمپیرمنٹ تیسٹنگ کا مسئلہ ہے کہ سی جیو کے اندر وہ تمام ایسی سا جائیں جس جو سی جیو پر مستمیل ہوتے ہیں جس کا TGU بینیفیٹ لے رہا ہوتا ہے سو head office assets کا بھی corporate assets کا بھی بینیفیٹ لے رہا ہوتا ہے تو ان کو بھی ملا لگو کیونکہ جب پیر ویلیو نکلتی ہے جب ایمپیرمنٹ ہوتی ہے پورے CGU کی رکل بینیفیٹ 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 سر جنہوں نے یہ کر لیا سر تو نہیں کیا ہوگا آپ نے وہ اسی طریقے سے کریں گے یلو کا جارہ پرسن بچہ اس کے پاسنگ مجھے سکتا سر ٹائم کے علاوہ اگر آپ کو سوال آتا ہوں تو پاسنگ مکس نکالنا آسا ہے پہلا پارٹ نو نمبر جو تھے نا سی جیو بیسس کے دیکھو اس کا اس کی سب سے مین ریکوائرمنٹ ہوتی ہے تب ہی تمہیں دماغ لروائے کہ سوچو کیسے کرنا ہے پہلا کیا کرو جائے ایکسٹرکت آپ نے بینیفیٹ کا بنایا لیکن آپ نے کہا دیکھو اب یہ سوال جو ہے بینیفیٹ کے ایکسٹرک تو ہے بینیفیٹ میں فگر آجائے گی اسے کی اسے کی فگر کے لئے کوئی اپروچ تو نہیں شاہی ہے تو ہمیجھا سب سے پہلے سی جیو کی بیسس پہ دیکھو اس کی اپروچ تو سمپل ہے سی جیو کی بیسس پہ سب سے پہلے آپ شروع کرو گے وہ بہنم سیہے کوئی بھی ایلوکیبل ہو یا نوٹ ایلوکیبل ہو ہم دونوں میں یہ کر دیں سی جیو ہوتا ہے پہلے سی جیو کی بیسس پہ کے بعد اندویجمنٹ ایسس پہ یہی تم نے کیا یہاں تھا پہلے سب یہ ون آف سوال تھا اور یہ لیکن سر اس قسم کے ون آف سوال دے کے آئے کہ اپنے بارہاں ہی ہمیں یاد بلایا ہے کہ بھائی میں ہوں لیکن وہ نے کچھ سوالات ایسے آئیں گے کہ شاید ہمیں چار چار گھنٹے ایک راست کرنے پہلے سر آپ دیکھیں کسی زمانے میں اگر ایک اپنے وہ سوال دی دے تو دو اپشن ہیں یا تو ہم اس سوال کو نہ کریں کہ ہم بولے ایک اپنے کی زمانے میں بہت لینڈی سوال دیا تھا اب نہیں دے گا اب نکلے جا لیکن ہم نے کہا یا تو ہم کریں اب دیکھو اب جاہر سی باتیں کرنا تو ہے چھوڑنا انشاءاللہ کچھ بھی نہیں ہے کیوں نہیں کیوں کہ ایک اپنی میں اس سوال پھر واپس بنائے گا سر میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ وہ آپ ٹیپ بول سے کرکٹ کھیلتے تھے ایف ایر ٹو لیول پہ اب یہ ہارڈ بول کرکٹ شروع ہو گئی ہے صحیح ہے سر اور ہارڈ بول میں بھی بالنگ کرانی ہے اگر آپ نے ہارڈ بول کرکٹ کھیلی ہوگی نا سر تو اس میں بیٹنگ ایزی ہے صحیح کہہ رہا ہے بالنگ اس میں مشکل ہے سر پیس چاہیے ہوتی ہے آپ کو پیس اچھی چاہیے ہوتی ہے اگر آپ ایسا بولر ہے تو ویسے اگر آپ کھلی کے مشہور پاس بہتر ہوں گے تو آپ کو اس پر دو تری دیت بول بہتر ہوتا ہوگا کہ آپ عبداللزاق بنے پڑے مجھے 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 ابھی تو یہ ہے میں نے کچھ ہمیں بیس میں بتایا ہے کہ کچھ ہمیں بیس میں انبیرمنٹ ہوئی ہے اگر آپ نے سوال میں کوئی غلطی نکال دینا ہے ایک اپنے آپ کو نہیں چھوڑا صحیح ہے صحیح ہے وہ اثر میں مسئلہ ہے اب تک مجھے یاد ہے ایک دفعہ بھند ہویا ایک اپ سے ڈیسن اٹیمپس میں بنایا کہ اب آپ بھند نہیں کر رہا بھند یہ ہوا تھا کہ اوپر اور نیچے اس نے جو انا فگرز اوپر دے دی تھی اور وہ کچھ پانچ لاکھ تھا اس نے کچھ لکھاوا نہیں تھا اور نیچے ڈیپریسیشن تیرے دو ملنے اور کیش فلو کے سوال میں اب بچہ سوال کر رہا ہے بچے کو سمجھ میں نہیں آرہا کہ یہ کیا ہے تو پھر انہوں نے انجلی جیٹر کو بلایا بلا بھائی یہ سوال پھر اس نے بلا کہ روپر جو پیگرز ہیں ان کے آپ پر آگے لکھ دو روپیز ان خاؤ جانا ہے تو یہ میرے یہ لیکن سر آپ پیپر کی گلتی نہ نکالیں خدا رائے کے پی گلتی نہ نکالیں آپ کسی گلتی نکالیں وہ آپ کو اچھا تھوڑی کہے گا کس کی بات کرنا ہے یہ بھائی یہ ایسا آیا 183.8 222 میں سے چھے مائنس کیا 26 کیا 27.4 کیا اور 4.8 کیا اس کیا کیا باقی جتنی بھی ایمپیرمنٹ تھی ان دو بے جانی تھی ایدار ایسی سوڑا اید آف اس پہ یا تو ہم اس طریقے سے کرتے کہ راؤن ون میں ان کو کرتے پھر راؤن ٹو میں جاتے اب سلیں سر یلو 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 تو ایزی ہے سر اب تو ایک طریقہ آگیا اب یلو کے جو تم فگر صحیح سے خود سے نکال لے بیٹا ابھی ایمپیرمنٹ کا ایک اور بڑا سوال رہتا ہے جو بیو کلاس میں کرنا اس کا نام ہے غالب شاید آئی 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 کے اپنے دو آزار انیس میں ایف ایف آر میں ایک سوال کا نام دیا دو آزار انیس دسمبر میں کرونا اس دن تک کرونا آیا بھی نہیں صحیح ہے سر آئی کے اپنے وہ کرنسی کے اس میں دیا تھا آئی 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 کےپ کہتا ہے کہ پیپر اس سے ہو نا پیپر میں انجوائی کریں نام پڑھ کے آئی کےپ میں کچھ مسلا ہے نہیں تو پیپر میرے ساب سے زیادہ آسان آن لائن میں نے جو اس کا بھی سلوشن بنایا ہے اس سوال کو میں نے ایکسل کو بنایا ہے اور ایکسل کے اوپر میں نے یقین میں نے پورے سوال کا سلوشن بنا دیا اس کا مطلب یہ ہے اس کے ساتھ میں یہ پیپر بنایا تو مجھے لگ جاتا آپ پینٹس میں سمپل فارمولیس ہیں آپ نے کہا سوال پڑھنے کے ساتھ سلوشن کو یہ ہمارا بچہ ڈڑتا ہے سر بس کے جو ہے نا دنگ لو کہ آئی کےپ کے بھی مسائج ہے لیکن méra online teaching کے اوپر شاید مہاد ہو چکا ہے it's online teaching چوڑی online paper paper اس لئے میں تدا دیکھتاں اور ایک مسائل ہوگا آپ کو پر وقت نہیں ہوتا اب کسٹیم میں گزوز ہمے سے بھائیں کہ میں نے کمکہ در کوئی کام آگیا ہے سہی ہے سہی ہے سہی ہے اب سر سنیے گا یلو بلکل سر ویسا ہے جیسے ہم نے یہ کیا ہے نا سر یلو کے پر بھی ہم الوکیشن کریں گے سب کچھ کریں گے ہم نے کہا بس ہمیں یہ والی بہت امپورٹنٹ ہے بس اس پر آئے کتنی ہے بھائی نہیں بھائی جو جائے جب تک سوال چلے گا کب تک دیکھیں گے اس کے لرننگ آؤٹ کم ہے سوال ہے بیلن چیت ہے بٹا نہیں میں تو تم گھوم جاتے اور بورٹ پر جگا نہیں برتے صحیح ہے بورٹ پر جگا بھی تمہیں دیکھ رہے ہیں سر اس کی امپیرمنٹ کتنی ہے ون ٹوئنٹی ون تو کلوزنگ اماؤنٹ کتنا ہے فوڑ ففٹی چلیں سر اس کی بسس کی آپ نے فیر ویلیو لیس کاؤس ٹو سیل نکالی سر کیسے نکالیں گے 2.5 4.7 multiply by 2.4 7 multiply by 50 کتنا ہو گیا اس کو تھوڑا سر میٹ آ دیتے 2.4 7 multiply by 50 کتنا ہوا بھائی 1 1 23.5 باقی آپ نے کمپیٹر equipment کی بھی نکال دیں کمپیٹر کی کتنیا اسی بسس کو نکال دیں 2 26.2 46 46 multiply by 12 7500 7.55 25 divided by 21.95 تو آپ نے کہا سر یہ کتنا آگیا 15.7 اور equipment کی تو ویسے ہی زیادہ آئے گی وہ کتنی آ رہی ہے 20.5 اسی بسس پر 60 multiply by 7.55 اور چلیں سر اب مجھے بتائیں goodwill کتنی گئی سر 3 سے پوری چلی گئی ہم نے کہا بھائیا یہ تو impair نہیں ہو سکتا 20.5 25 اب ہم نے کہا ان دونوں کی بھی مجبوری ہیں ہم نے کہا سر ان دونوں کی بھی مجبوری ہیں کیا مجبوری ہیں ان کی بھی fair value والی جو ہے impact ہے اب مجھے بتائیں چیک کر کے کیا اس کی normal طریقے سے اگر آپ impairment کریں 121 میں سے 3 minus کریں کتنا بچا 118 اس کو multiply کریں 571 یہ کتنا آگیا 150 کتنا آگیا 32 کی 32 کیا ہم 32 تک اس کو impair کر سکتے ہیں نہیں سر تو ہم نے کہا اس کے ہم maximum کتنا جا سکتے ہیں 26.5 سر آگے بڑے other assets ہم نے کہا complete equipment پہیں گے 15.7 سر کیا اس کو impair کر سکتے ہیں سارا نہیں اس کو 3.3 تک جا سکتے ہیں ویسا اس کی normal کتنی آ رہی ہے 183 into 19 divided by 571 minus 3 minus 15 4 point something آ رہی ہے ہم نے کہا ہم نہیں کر سکتے کتنی کریں گے باقی ہم نے کہا کون دو معصوم باقی ساری impairment کا impact لیں گے other assets اور 350 divided by 350 plus 30 multiply by remaining impairment کتنی ہے بھائی 121 minus 3 minus 3 point 3 minus 26.5 سر 80.4 اور 269 point سر یہ تھا ایک ایف ایف آر کے سوال کا آپ کو اندازہ ہوا اور 13 نمبر کا ہے نا سر اور لیکن یہ سوال آج سر آئی کےپ نے ایک دفعہ پوچھا اس کو جب فیل ہوا کہ بچوں نے سٹرگل کیے تو آئی کےپ نے دوبارہ پوچھا مطلب اسی قسم کی چیزوں کی جو اگلی ایٹم میں نے کہا نا جو دوسرا سوال بتا رہا ہوں وہ اس کے بعد آیا ہے تو اس کا مطلب ہے آئی کےپ اور ایک دفعہ پیٹ پوچھ سکتا ہے اور میں آپ کو بتا نا ابھی بھی بچہ یہ سوال کر کے نہیں جاتا اس سوال کو دیکھتے کیونکہ اس سوال کے بارے میں مشہور ہے کہ مشکل سوال ہے سر مشکل اس میں تکیں پیدا پارٹ نہیں تھا اور یہ مشکل سے زیادہ لینٹھ کی وجہ سے ہوا ہے صحیح ہے سر تو ہم نے کہا سر آگے بڑھیں ایکسپیکٹس میں کیا چیزیں آئیں گی اچھا ادھر دیکھ لو ایکسپیکٹس میں یلو اور گرین کی یہ والی کرنگ اماؤنٹ اٹھاؤ گے اور اورنج کی یہ والی اٹھائیں گے تو ایکسپیکٹ بن جائیں گے ہے نا سر یلو اور گرین کی ہم نے کہا کونسی آفٹر ایمپیرمنٹ والی لوگے اور باقیوں کی ان کو جب آپ سم کر لیں گے تو اب سنیے گا اب آپ کے پاس ہیڈ آفیس کی ایک فگر آ رہی ہوگی ہے نا سر سر کر دیں بوٹ پہ بس ایک منٹ میں ہو جائے گا سر ٹینشن نالیں آپ کے پاس یہ فگرز ریکارڈڈ ہیں نا بس آ جائیں بس ایک منٹ میں ہو جائے گا جائیں بس ایک ایک طوال جائیں خین پوزیشن، نون کرنٹ ایسٹس، اب مسئلہ یہ کہ ادھر ایسٹس میں زیادہ نون کرنٹ ہی ہوں گے ہم نے کہا آپ دیکھتے ہیں بسس، ادھر ایسٹس، ہیڈ آفیس، کمپیوٹر ایکوپمنٹ، کمپیوٹر نیٹ ورک ایکوپمنٹ ایک کی بچی ہوگی نا بیٹا، اچھا بس کیا بسس کا مجھے بتائیں گرین کا کتنا تھا جلدی بتائیں ایک منٹ کر لوگا یہاں ایک منٹ پر وان نائنٹی سیون پوائنٹ سیکس پلس وان ٹوینٹی تھری پوائنٹ فائف نائنٹی فائف اس کا ہم نے آرنج کیونکہ ایمپیل نہیں تھا اس کا ہم نے یہ کیا اور باقیوں کا ہوگا جلدی بتائیں کتنا ہوگیا ٹوٹل ایسٹس پہ آتے ہیں ہم نے کہا گرین کا کتنا تھا 239.1 plus 100 کتنا 600 then 8.7 head office 34.1 26.2 2 اور اس کا ہستے کا 9 69.3 computer equipment 26.2 15.7 plus 5 کتنا ہو گیا 46 point equipment equipment اس کا ٹوٹل کر دیں یہ آ جائے گا پی پی کا سائٹ کا ٹوٹل ہے نا سر اور گوڈویل تو ہم نے کہا بچی صرف ایک کی ہے ون ہے نا سر یہ آگئی گوڈویل اب سر ایک چھوٹی تھی چیز اس پر یہاں بھی جلدی اس کا ٹوٹل کریں پھر لرننگ آؤٹ کام لکھتے ہیں اب سر پیپر میں پتا ہے کیا مسئلہ ہے سننی ہے کہ آخری بات کرلوں سر پیپر میں ایک ایشو ہے وہ پیپر میں ایشو یہ ہے کہ سر بچہ پریشان ہوتا ہے کہ ایکسٹریک میں سے پی پی کی ایک فگر لکھوں یا ان سب کو الگ الگ بتاؤں کیونکہ ایکسٹریک کا مطلب بیزن شیٹ میں سے پی پی آنا چاہیے لیکن آئی کےپ کے اگر ہم پاس پیکٹس دیکھیں تو آئی کےپ اس قسم کے سوالوں کے اندر ہر ایک کو الگ الگ بتا رہا ہوتا ہے تو ہمیں بھی کیا کرنا ہے الگ الگ لیکن سر اٹھارہ نمبر کا سوال ہے اور یہ آپ نے دیکھ لیا مینٹر دو آزار سولہ اب اس کے بعد ملے ایک سوال کریں گے اور آپ بھی ریڈی رہے ہو سکتے ہیں اب آپ دیکھیں آپ کی جس کے عظم دسمبر بائی سے ہے کسی کی ضرور ہے جون بائی سے ہوگا کسی میں بھی یہ پڑھ سکتا ہے اب آپ جب انشاءاللہ یہ صرف یہ آپ کو شروعات ہے جب آپ پورا پورس پر لگیں گے تو شاید آپ کو لگیں گے لیکن سوال تو مرکل کے مقابلیں بڑا ہی نہیں تھا لیکن سر یاد رکھیں جیسے وہاں سونا پاس کراتی ہے ویسے یہاں بھی سر یہاں بھی کنسولیڈیشن ایک بہت بڑا فیکٹر ہوتا ہے بچے کو باور یہاں پر کنسولیڈیشن شوڑ شوڑ ہے چلیں سر اس سوال کے لکھنے لرننگ آؤٹکم تاکہ جن کو جانا ہے نماز نماز کے لئے وہ بھی جانا شروع کر دیں تو ہم نے کہا ہاں سر اس کا لرننگ آؤٹکم نمبر ون لکھیں اس کو لکھیں سکتا ہے تو پہلا last day division question last day division question learning outcome number one allocable goodwill and cgu allocable goodwill and corporate assets allocable goodwill and corporate assets on the basis of weighted average carrying amount allocable goodwill and corporate assets on the basis of weighted average carrying amount learning outcome number one learning outcome number two allocation of fair value allocation of fair value on the basis of weighted average carrying amount allocation of fair value on the basis of weighted average carrying amount learning outcome number three and always make asset wise extracts always make asset wise extracts in case of in case of impairment and other tangible assets standard sir quickly in case of 1 minute میں اس کو recall پورے سوال کو کبھی بھی impairment سوال اس قسم کا ہے سب سے پہلے آپ نے cgu based پہ کرنی ہے impairment testing اس کے بعد کیا کرنا ہے allocation پہ آنا ہے کوئی بھی ہو چاہے allocable corporate assets یا نہ ہو cgu based پہ کرنی ہے third point repeat third point ہم نے کہا ہاں always make extracts on the basis basis of asset wise basis in case of impairment and other tangible assets standard اگلی کلاس ہوگی انشاءاللہ منڈے کو same time اس میں ہم کریں گے ایک اور انشاءاللہ پاس پیپر کا سوال اور پھر لیں گے stisergetic and non stisergetic goodwill flavor وہ کیا چیز ہوتی ہے اور اس کے بعد انشاءاللہ impairment کو کریں گے ختم اور بڑھیں گے آگے آئیے فارس nine یا کل پڑی ڈیشن میں سے کسی ایک پیس دے چلیں سر چلیں سر آ جائیں ملتے ہیں انشاءاللہ منڈے کو کسی کوئی سوال ہے تو بچوں پوچھ سکتا ہے میں مجھے کل دیا دے کل مدی کوئی کلاپ نہیں نہیں ابھی پیک نہیں ہوگی تم لوگ ابھی پیک میں ٹائم ہے پھر سٹاک کاؤن کے بعد بھی تو میں سہیے لیکن جون ہوتا ہے سیزن لیکن جون میں بھی آپ ٹنشن نہ لیں زادر کلائنٹ کھڑ بچاتے ہیں سر یلو میں کمپیوٹر کی ورکنگ اس کی بات کر رہا ہے بیٹا 46 ملٹیپلائی بائی 7.55 ڈیوائیڈ بائی 21.95 ڈیوائیڈ بائی ڈیوائیڈ بائی ڈیوائیڈ بائی ایڈمن سکلز آرڈر صحیح سے کرنا آتا ہے تمہیں صحیح ہے سر آپ کتنے کتنے تابدار ہیں صحیح ہے سر آپ کتنے تابدار ہیں یہ یقین مانے سب کو بتا ہے آپ کو کام نہیں آتا لیکن اور آئیے چیک کے جاتا ہے کہ بچے میں پوٹینشل کتنا ہے ہاں کام بھی دیتا ہے لیکن چلر کام دیتا ہے چلے سر چلے سر یقین مانے میں چلے سر آسی کلاس جنگی تک پھر ملتے ہیں انشاءاللہ منڈے کو